اینیمے کی شروعات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جو برف میں پڑے پوری طرح سے خون میں لطپت مرنے کے اندیزار کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک لڑکی اس کے سامنے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسے گوڈ لگ بولتی ہے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس لڑکے کا نام ناسا یوزاکی ہے جس کے ماتا پتا نے اس کا نام تاروں سے بھرے آکاش کے اوپر رکھا تھا اب اصل میں ناسا امریکہ کی ایک اسپیس انجنسی کا نام ہے اس لئے کنڈا گارڈن میں اسے سب ہی بچے چڑھائے کرتے تھے اتنی بیزتی اسے سہن نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ بچپن سے ہی ناسا سے آگے نکلنے کے لیے خوب مہنت کرنا شروع کر دیتا ہے میڈل سکول میں وہ ایک elite high school میں جانے کی اپنی اچھا کو ظاہر کرتا ہے اور جب وہ یہ بات اپنی teacher کو بتاتا ہے تو اسے back up schools جھونڈ کر رکھنے کو کہتی ہے لیکن اسے تو اسے سب سے اچھے سکول میں ہی پڑھنا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ entrance نکال لے گا اس کی teacher اسے اپنے دھیان کو نہ بھٹکنے دینے کو بولتی ہے اور اپنے ماں اس کو اوپر رکھنے کو کہتی ہے علیکہ اسی رات اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور وہ ایک پیاری سی لڑکی کو برخ میں کافی پیتے ہوئے دیکھتا ہے اسے اتنی زیادہ پسند جاتی ہے کہ ناسا اسے بولاتے ہوئے road cross کر کے اس کے پاس جانے لگتا ہے لیکن وہ road کے دونوں طرف دیکھنا بھول جاتا ہے اور ایک ٹرک آ کر اسے ٹھوک دیتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تب لڑکی اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ کافی زیادہ زکمی حالت میں ہوتا ہے حالانکہ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ لڑکی کو بھی کھون آ رہا ہے ٹرک ڈرائیور وہاں آ جاتا ہے اور وہ اس سے ناسا کو ہسپٹال لے جانے کو بولتی ہے ڈرائیور اس لڑکی کو اس حالت میں بھی کھڑا ہوا دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ناسا کے ٹکرانے سے پہلے ہی وہ اس کے سامنے آگئی ہوگی اور لگ بک آدھے ستارہ ڈیمیج اس نے خود ہی پڑھ لے لیا ڈرائیور بھیوش ہونہ ہی والا تھا کہ تب ہی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ٹرک ڈرائیور مدد بلانے کے لئے کال کرتا ہے لیکن ناسا اس لڑکی سے ملنے کے لئے اتنا زیادہ بیتاب تھا کہ وہ اتنی بری چوٹ لگی ہونے کے باوجود کھاڑا ہو جاتا ہے ڈرائیور صدمے میں آ جاتا ہے لیکن ناسا اسے بتاتا ہے کہ وہ لڑکی بہت زیادہ کیوٹ ہے اس لئے اسے اس سے ملنا ہی ہوگا وہ ناسا کو ایک بچ ٹین پر بیٹھ ہی ملتی ہے کیونکہ اتنی چوٹ لگی ہونے کی وجہ سے وہ جل ہی بے ہوش ہو جائے گا وہ اپنے گھٹنوں پر گر جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسے بات کرنے کے لئے بیتاب تھا کیونکہ وہ اسے پرنسس کاغو کی کہانی کی یاد دلارہی تھی اس ملنا کو بہت سے رونگ پیار کرتے تھے لیکن پھر بھی اسے اپنے لوگوں کے پاس چاند پر واپس لڑنا بڑتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ چانسے سے کہ وہ دوبارہ نہ ملے اس لئے وہ اپنے اس موقع کو گوانا نہیں چاہتا ہے جس کے بعد ناسا بول دیتا ہے کہ وہ اسے پیار کرنے لگا ہے اور اسے ڈیٹ کرنا چاہتا ہے حالانکہ وہ اسے بتاتی کہ وہ کیول تب ہی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اگر ان کی شادی ہو جائے وہ فوراں مان جاتا ہے اور وہیں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جاتا ہے اسے ہسپٹل میں ہوش جاتا ہے اور وہ کچھ سمیہ کے لئے ویلچئر پر رہتا ہے دیرے دیرے اس کی strength واپس لوٹنے لگتے ہیں حالانکہ لڑکے کے نام نہ جان پانے اور اسے اس accident کے بعد دوبارہ کبھی نہ مل پانے کی وجہ سے اس کی امید کھونے لگتی ہے اس لئے top scores لانے کے بابجود نہ سکھ کسی بھی elite school میں نہیں جاتا وہ دوبارہ سے اس سے ملنے کی امید سے دکانوں میں کام کرنے لگتا ہے لیکن سمیہ بیٹھتا جاتا ہے اور وہ کہیں نہیں ملتی حالانکہ جس دن وہ 18 سال کا ہو جاتا ہے اسی رات وہ لڑکی اچانک اس کے دروازے پر آ جاتی ہے وہ اپنا نام سکاسا بتاتی ہے حالانکہ پوری طرح سے انجان ہونے کے باوجود وہ اس کے اتنے پیارے انداز کو دیکھ کر پگھل جاتا ہے وہ اس کے پاس شادی کا registration form لے کر آتی ہے جیسا کہ اس رات اس نے کہا تھا وہ پہلے تو حیران ہو جاتے کہ وہ شادی کو لے کر اتنا سیریس تھی لیکن یہ سوچنے کے باوجود کہ یہ ایک اسکیام ہو سکتا ہے نہ ست تورنت اس پسان کر دیتا ہے اس کے بعد وہ لوگ خود کو تہذیب کے ساتھ انٹرڈیوز کرتے ہیں سکاسا اس کے surname کو پڑھ کر بولتی ہے کہ وہ character کو اچھے سے judge کر لیتی ہے اور اسے امید ہے کہ وہ آپ سے اس کا اچھے سے خیال رکھے گا جب وہ لوگ marriage office جا رہے ہوتے ہیں تب ناسا گوھر کرتا ہے کہ اس نے ابھی تک اس کے نام کا ایک بار بھی مزاگ نہیں اڑا ہے وہ اسے بتاتی کہ ناسا میں ہزاروں سائنٹریس اور انجینئر انسانیت کو چاند پر لے جانے کے سپنے کو پورا کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں اس لئے اسے اس کے نام میں کوئی بھی کھوٹ نظر نہیں آتا ہے اور تو اور اسے اس کا نام کافی پسند بھی آتا ہے office میں آدمی اتنے young couples کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے لیکن ان کے registration کو accept کر لیتا ہے اور ایک پیڑ انہیں توفے کے طور پر دے دیتا ہے وہ office lot جاتے ہیں اور ناسا کو ابھی تک یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کی شادی اتنی خوبصورت لڑکے کے ساتھ ہو چکی ہے تب اسے realize ہوتا ہے کہ اب جب ان لوگ یہ شادی ہو چکی ہے تو وہ لوگ ایک ساتھ ایک ہی apartment میں رہیں گے اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ایک لڑکے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے اسے یہ بھی realize ہوتا ہے کہ اس کا bed ایک single bed ہے ساری calculation کرنے کے بعد اسے پتے چلتا ہے کہ اگر دو لوگ سمٹ کر سویں پھر بھی وہ ویٹ چھوٹا پڑ جائے گا اوپر سے اتنی رات ہونے کی وجہ سے وہ کوئی اور bed مانگا بھی نہیں سکتا تھا ناسا کئی طرح کی position try کرنے لگتا ہے جسے وہ دونوں اس میں fit ہو سکیں یہ جاننے کے بعد کہ سکاسا نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے ناسا شرم سے پورا لال ہو جاتا ہے وہ اسے اپنا لگیز دکھاتی اور ناسا اس کے لیے coffee بناتا ہے سکاسا اسے بولتے کہ اب اس کے جانے کے لیے کوئی دوسرا گھر نہیں ہے ناسا ایشنکر شوق ہو جاتا ہے کہ اب چونکہ ان کے شادی ہو چکی ہے اس لیے وہ رات وہیں بتائے گی حالانکہ بیٹ کافی چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ رات ہوتل میں بتانے کا پٹین بنا رہی تھی وہ دکھی ہو جاتا ہے لیکن وہ اسے بتاتی کہ وہ اس کی وائی ویسلی وہ سوا پھر واپس آ جائے گی ناسا سوچنے لگتا ہے کہ اس نے اس سے شادی کیوں کری ہوگی اور ان کی پہلی ملکات کتنی عجیب تھی اس سے پوچھتا ہے کہ وہ شادی کیوں مان گئے جبکہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے سوکاسا اس سے پوچھتی کہ وہ کیوں مان گیا جس پر وہ بتاتا ہے کہ اس سے پیار کرتا ہے سوکاسا بولتی ہے کہ وہ کسی ایسے لڑکے سے شادی نہیں کرے گی جسے وہ پیار نہیں کرتی جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی ناسا دوڑ کر اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اسے رات وہیں بتانی چاہیے اور وہ کسی بھی طرح سے اتنی رات میں بھی ایک اور بیٹ آرینج کر لے گا اصل میں ناسا کو اندر سے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ وہاں سے چلی گئی تو وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گی سوکاسا مان جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر میٹرز اور فوٹون ڈھوڑنے لگتے ہیں سوکاسا یہ جان کر حیران ہو جاتی ہے کہ اسے ہر طریقے کے فوٹونز کے بارے میں اور ان کے بننے کے میٹرز کے بارے میں پتا ہے وہ یہ بھی کھلاسا کرتا ہے کہ اس کی میموری لگ بھگ پرفیکٹ ہے دھیرے سے ناسا اس کا ہاتھ پگڑ لیتا ہے جس کے بعد وہ دونوں پوری شاپنگ ایک دوسرے کا ہاتھ پگڑیوں کرتے ہیں وہ اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں اور سوکاسا کو وہ فوٹون کافی زیادہ مکھمالی لگ رہا تھا وہ اس کی کیوٹنس کو دیکھ کر فرشل شرمانے لگتا ہے سوکاسا بارٹروم ڈھوڑنے لگتی ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتا ناسا بتاتا ہے کہ وہ ایک سر صبح لوکل بات ہاؤس میں فرش ہو آتا ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے پاس ایک گیسٹ کے لیے بیسک سامان تک موجود نہیں ہے وہ دوبارہ اسے سوکاسا کی نائٹ ڈریس اور بیسک ایمنٹیز لینے جاتے ہیں تاکہ وہ آرام سے سو سکے وہ سونے کے لیے کپڑے بدلنے لگتی ہے اور ناسا کے مند میں کچھ ویچی تک خیال جانو لینے لگتے ہیں کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ اپنے بالوں کو باندھ کر جھوڑا بنا لیتی ہے جو ناسا کو کافی پیارا لگتا ہے ناسا کو سمجھ آ چکا تھا کہ آس تو وہ نہیں سو پائے گا سوکاسا تو اسے گوڈ نائٹ بول کر سو جاتی ہے لیکن ناسا پوری رات جاگتا رہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سوکاسا کروٹ لیتے ہوئے گدے سے باہر چلی گئی ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے سردی لگ جا اس لئے وہ پھر سے اسے بستر پر واپس لٹا دیتا ہے اور اسے گوڈ نائٹ کس دینے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے حالانکہ اسے لگتا ہے کہ سوتے وقت اپنی پہلی کس کرنا صحیح نہیں ہوگا اس لئے وہ واپس اپنے بیٹ پر چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد اچانک سے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پانی پینے چلی جاتی ہے سوکاسا نین میں روم میں واپس آتی ہے اور دھوکے سے ناسا کا کمبل لے لیتی ہے حالانکہ ترنڈ کافی تھی لیکن پھر بھی وہ سو جاتا ہے سوکاسا کنفیوز ہے کہ اس کے پاس وہ کمبل کہاں سے آیا وہ وہیں کپنے چین کرنا شروع کر دیتی ہے اور ناسا فورا ان سے روک کر دوسرے کمبل میں چلے داتا ہے وہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس نے اس کا نام بہت ہی فارملی بولا جس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب سے وہ ایک دوسرے کو ان کے پیٹ نیم سے بلائیں گے حالانکہ شروعات میں ایسا سن کر انہیں تھوڑی سی شرم آتی ہے وہ بریک فارس بنانے چلی جاتی ہے اور ناسا کو وہ اپرین پہنے ہوئے بہت پیاری لگتی ہے اسے فرید میں سارا کھانا سلیکے سے لگا ملتا ہے اور وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ اسے کھانا بنانا آتا ہے یہی نئی ناسا نے تو کھانے کی نیوٹریشنز کے اوپر ریسرچ تک کر رکھی تھی جس وجہ سے وہ ہر روز ابلہ وہ کھانا کھاتا تھا کیونکہ اس میں سبھی طرح کی نیوٹریشنز موجود ہوتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ کھانا بنانا کوئی سائنس نہیں ہے جس کے بعد وہ اس کے لئے لذیز کھانا تیار کر دیتی ہے جو کہ اس کے ابلے ہوئے کھانے سے کافی زیادہ اچھا تھا اصل میں بہت اچھی کوک ہے اور اگر اسے صحیح سامگری دی جائے تو کچھ بھی بنا سکتی ہے وہ باتھاوس کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے اور دونوں نہانے کے لئے جانے لگتے ہیں یہاں بھی ناسا کے کچھ گلت وچار جاگ جاتے ہیں اور وہ سکاسا کو نہاتے ہوئے دیکھنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے ناسا کے پاس ہر لڑکے کی طرح نہانے کے لئے صرف ایک گٹی شابون اور شیمپو کی بوٹل پڑی ہوئی تھی اس لئے وہ سٹور میں مانسٹرائزر اور ٹونہ لینے جاتے ہیں وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ نہانے کے لئے اتنا سارا سمان استعمال ہوتا ہے وہ باتھاوس پاہت جاتے ہیں اور کناہ میں آری سگاوا جو وہاں پر کام کرتی تھی ان کا سواگت کرتی ہے وہ ناسا کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اسے پڑھائی کے سواے اور کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے ناسا اس کے بارے میں سکاسا کو بتاتا ہے کہ وہ میڈے سکول میں پڑتی ہے اور وہ باتھاوس اس کا پریوار چلاتا ہے کناہ میں گوھر کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کافی نزدیک ہیں جس وقت سے وہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جان کر حیران ہو جاتی ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے ان کی شادی کے توفے پر وہ انہیں فری میں نہانے دیتی ہے حالانکہ جیسے ہی سکاسا نہانے جاتی ہے وہ ناسا کو وہی روک دیتی ہے اور پیسو کی جگہ اس پشتی کرنے مانگتی ہے وہ یہ جان کر دنگ رہ جاتی ہے کہ اس نے اتنی سندھا لڑکی سے پہلی مولاکات میں ہی شادی کر لی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ تیس سال تک کوارہ رہے گا جس کے بعد بھگوان ترس کھا کر اس کو شکتیاں دے دیں گے وہ اسے مکہ مارتی کیونکہ اس کی وائف اس سے عمر میں کافی چھوٹی لگ رہی تھی انگامے کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں وہ اسے پوچھتی کی کیا اس نے آیا کو ان کی شادی کے بارے میں بتایا جس پر وہ بتاتا ہے کہ ابھی اس نے کسی کو نہیں بتایا ہے وہ پوچھتی ہے کی کیا اس نے شادی کو سیلیبریٹ کیا یا ہی نہیں وہ ضروری ریتیوازوں کو نہ فالو کرنے کی وجہ سے اس کو کرٹیسائز بھی کرتی ہے میڈل سکول میں ہونے کے باوجود ناسا اس کی میچیوٹی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اپنی وائف کے لیے اپنے پیار کو ظاہر کرتے ہوئے اس کے خاتر سب سے اچھے انتظام کرنے کو بولتا ہے سکاسا اس کی باتیں کو سن لیتی اور بیچ روڈ میں اس طرح یہ سب بولنے کے لیے تھوڑی شرمائی جاتی ہے ناسا نہاتے ہوئے سکاسا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی کنامے مہا جاتی ہے اور اس کی مومبھلی کو دیکھ کر اسے چڑھانے لگتی ہے سکاسا بھی نہانے چلے جاتی ہے اور آیا سے ملتی ہے جو کہ کنامے کی بڑی بینیں اور دھوکے سے نہاتے وقت وہی سو گئی تھی وہ سکاسا کو انٹرپٹ کرنے کے لیے اسے معافی مانگتی ہے اور اس کے بدلے اس کی پیٹ دھولنے کو بولتی ہے سکاسا پہلے تو منع کر دیتی ہے لیکن آیا جب دستی کرنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ اس کی فیملی میں اپ راتھا کئی پیڑھیوں سے چلتی ہاری ہے اور وہ اس میں ماہر ہے آیا اسے بتاتی کہ اس کی سکن بلکل ریشم کی طرح سوفٹ ہے اس کے بعد وہ دونوں خود کو انٹرڈیوز کرتے ہیں اور حالانکہ اب سکاسا کے پاس ناسا کا سننیم تھا اس لئے آیا کو لگتا ہے کہ وہ اس کی چھوٹی بین ہوگی ناسا جو کی نہا چکا تھا اس رات کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وہ سکاسا سے پہلی بار ملاتا سکاسا سے کافی دے کر ہوش ملاتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتے آیا ناسا سے پوچھتی ہے کہ کیا سکاسا اس کی فیملی مر ہے ناسا یہ نہیں چماز پاتا کہ وہ سکاسا کو اس کی بہن سمجھ رہی ہے اور وہ بول دیتا ہے کہ ہاں وہ اس کی فیملی ہے آیا بتاتی کہ وہ ناسا کو اس لئے جانتی ہے کیونکہ کچھ سمیں پہلے جب ان کے دادا ختم ہو گئے تھے اور ان کے پتہ کسی آئیڈل کے ساتھ بھاگ گئے تھے تب ناسا نے اپنی سکلز کا استعمال کر کے ان کے بارت ہاؤس کی کائے پلٹ کر دی تھی گھر جاتے وقت راستے میں سکاسا ناسا سے پوچھتی ہے کہ آیا اسے کیوٹ لگتی ہے جس پر وہ بتاتے کہ وہ کیوٹ ہی نہیں بلکہ جب سے وہ ساتھ میں میڈل سکول میں پڑھتے تھے تب سے وہ دن پر دن اور پیاری ہوتی جا رہی ہے سکاسا کو یہ سن کر جلان ہونے لگتی اور ناسا کو ایک بار پھر گلت فہمی ہو جاتی ہے کہ سکاسا کا موڈ پاس میں وہ رہی شادی کو دیکھ کر خراب ہو گیا ہے سکاسا کو بھی گلت فہمی ہو جاتی ہے جس وجہ سے ناسا کو لگنے لگتا ہے کہ اسے ایک پیاری سی ویڈنگ ڈریس پیان کر دھوم دھام ششادی کرنی تھی اسے اپارٹمنٹ کی چاہ بھی دیکھ کر کچھ کرنے کے لیے محضت چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد سکاسا گھر واپس چلی جاتی ہے اور پہلے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے گھر آنے پر اسے اکیلا پن محسوس ہوتا ہے کیونکہ ناسا اس کا سواغت کرنے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا اسے بورا لگتا ہے کہ ناسا اسے باتھاوس کے بعد اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اسے اسے لگتے کہ ناسا کب واپس آئے گا اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے وہ گھر کو پورا ساف کر دے گی حالانکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ گھر تو پہلے سے چمک رہا ہے اسے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں صاف صفائی کرتے وقت اسے ناسا کی کچھ گلت کتابیں نہ مل جائیں اس لئے وہ صاف صفائی کی جگہ کچھ اچھا سا کھانا بنانے کا فیصلہ کرتی ہے تب ہی اسے ڈور بیل کی آواز آتی ہے اور چیتوسے نام کی لڑکی کو وہاں دیکھ کر سکاسا حیران ہو جاتی ہے چیتوسے اس کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ کا مزاق بڑھاتی ہے اور سکاسا اس کے مو پر دروازہ بن کر دیتی ہے اصل میں چیتوسے اسے وہاں سے لے جانے آئی تھی کیونکہ سکاسا پہلے اس کے ساتھ اس کے پریبار میں رہتی تھی لیکن ایک دن وہ اچانک سے گائب ہو گئی چیتوسے اس کے زیادہ ہی نزدیک آنے لگتی ہے اس لئے سکاسا اسے گھر واپس جا کر اس کی زیادی تکیکوں کو اس کی شادی کے بارے بتانے کو کہتی ہے چیتوسے کو یہ سن کر صدوہ لگ جاتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اس لئے وہ جینے پر بیٹھ کر رونے لگتی ہے ناسا اسے روتی ہوئے دیکھتا ہے اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے چیتوسے اسے بتاتی کہ اس کی ایک فیملی ممبر گھر سے باغ گئی ہے اور واپس لوٹنا نہیں چاہتی ہے ناسا اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اور چیتوسے اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک تٹلی کی طرح ہے وہ بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی سکاسا وہاں آ جاتی اور چیتوسے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں اس کا ہزبنڈ ہے اس سنتے ہی چیتوسے گسے سے آگ ببولہ ہو جاتی ہے ناسا خود کو انٹریڈیوز کرتا ہے اور اپنے باتیں بنانے کی کلہ کا استعمال کر کے اسے گسے کو شاند کر دیتا ہے لیکن پھر بھی چیتوسے کو لگتا ہے کہ سکاسا کو اس کے شادی نہیں کرنی چاہیتی اس لئے وہ اپنے بارڈی گارڈ کو بلا کر اسے کٹنائپ کر لیتی ہے اس کے بنگلے میں جاتے ہیں جہاں وہ ناسا کے خلاف اشلیلتا کا جھوٹا الزام لگا کر اس کا اور سکاسا کا ڈائیوارس کرانے کی اپنے پلین کا کھلاسہ کرتی ہے وہ اپنی نوکرانی ارارا اور چارلیٹ کو بلاتی ہے اور اس کی گندی حرکتیں کرتے ہوئے فوٹوز لینے کو بولتی ہے چارلیٹ اپنے کبرے اڈاننا شروع کر دیتی ہے کہ تب ہی چیتوسے اسے روک لیتی ہے اور بتاتی کہ انہیں اتنا کچھ نہیں کرنا ہے انہیں بس صرف یہ پکا کرنا ہے کہ سکاسا ناسا سے نفرت کرنے لگے وہ بات کرتے رہ جاتے اور ناسا وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے اور بنگلے میں گھومنے لگتا ہے اسے کمرے میں گلاس کے باکس کے اندر ایک پتھر ملتا ہے جسے دیکھنے سے اسے چاند گیا دا جاتی ہے اسے لگنے لگتا ہے کہ وہ اصل میں چاند کا تکڑا بھی ہو سکتا ہے ناسا سوزنے لگتا ہے کہ ایسا پتھر ان کے پاس کیسے آیا ہوگا کیونکہ یہ تو بہت قیمتی ہوتا ہے اور انہیں صرف میوزم میں ہی رکھا جاتا ہے تب ہی چارلیٹ ایک دروار لے کر وہاں آ جاتی اور ٹریس پاسنگ کی وجہ سے اسے ختم کرنے کی قسم کھا لیتی ہے وہ دھوکے سے اس گلاس پر بار کر دیتی لیکن وہ ٹوٹتا اسے پہلے ہی ناسا اس کی منامت کر دیتا ہے چیتے اسے دھوکے سے بتا دیتی ہے کہ وہ پتھر اصل میں سکاسا نے انہیں توفے کے طور پر دیا تھا اسے ایرانی ہوتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ ناسا کو اپنی وائف کے پاسٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے اسے وہ سمیہ یاد آتا ہے جب وہ چھوٹی تھی اور سکاسا نے اس کی جان بتائی تھی اصل میں وہ گستہ اس لیے تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی سکاسا کے ساتھ ہو دوکرانی اپنے پلان کو انجام دیتی اور چارلیٹ اسے سینے سے لگا لیتی ہے بعد میں راورا اس کی فوٹو کو ایڈیٹ کر کے ایسا بنا دیتی ہے جیسے لگے کہ وہ سکاسا کو چیٹ کر رہا ہے وہ اس فوٹو کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے کیونکہ وہ فوٹو ایک دم اصلی لگ رہی تھی تب ہی سکاسا وہاں آ جاتی ہے اور فوٹو کو دیکھ کر آگ ببولہ ہو جاتی ہے حالکہ اسے آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ فوٹو ایڈیٹڈ ہے لیکن چیتوں سے پھر بھی اسے ناسا کو ڈیورج دینے کو بولنے لگتی ہے تب ہی سکاسا ناسا کو پرائیویٹ میں بات کرنے کے بلاتی ہے لیکن اصل میں وہ وہاں سے باہر نکلنے میں اس کی مدد کر رہی تھی وہ اس فوٹو کے لئے اسے معافی مانگتا ہے لیکن سکاسا اصل میں گزتا نہیں تھی کیونکہ اگر وہ فوٹو اصلی ہوتی تو وہ ابھی زندہ نہ ہوتا بھائی اگر ایسی وائپ نہ ملے تو میں شادی نہیں کر رہا وہ دیوار میں چھپا ہوئے ایک دروازہ کھولتی جسے وہ لوگ چیتوں سے اور ناکرانیے سے بچ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ناسا پوری طرح سے کنفیوز ہو چکا تھا کیونکہ وہ اس کے عطیق کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا حالانکہ اسے لگتا ہے کہ اب اس کا پاسٹ میٹر نہیں کرتا اور جب تک وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں سب صحیح ہو جائے گا وہ ٹینل ایک پرانے چرچ میں جا کر کھلتا ہے وہاں سکاسا پتاتی کہ وہ بنگلہ اور چرچ ریشتوریشن پیرڈ میں بنائے گئے تھے وہ اسے چرچ دکھا کر کافی خوش جاتی ہے اور تب ہی ناسا آلٹر پر چڑھ کر اسے فارملی پروپوس کر دیتا ہے جس کے بعد وہ کھس کرتے ہیں وہ گھر واپس آ جاتے ہیں اور سکاسا کو سپیس جو سنوڈو نام کی مووی دیکھنے کا بہت مان ہو رہا تھا لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ناسا کے پاس ٹی وی ہی نہیں ہے تو وہ دنگ رہ جاتی ہے اسے یہ ریالائز ہوتا ہے اسے ٹی ویز اور موویز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے وہ پوچھتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اب تک کر کیا رہا تھا کیونکہ اسے تو موویز بہت زیادہ پسند ہیں اس لئے وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی موویز دیکھنا شروع کر دے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ quality time is spent کر سکیں وزنگ سپر مارکٹ میں ٹی وی خریدنے جاتے ہیں جہاں ناسا اتنی سارے ٹی ویز کو دیکھ کر کنفیوز ہو جاتا ہے سکاسا اسے ایک سستی ٹی وی خریدنے کو کہتی ہے کیونکہ جب تک ان کے پاس ایک ٹی وی ہے اسے اس کی quality سے کوئی فرق نہیں پڑتا بات میں بات ہاؤس میں کناہ میں یہ جان کا شوق ہو جاتی ہے کہ ناسا نے سکاسا کو پرپوس کیا تھا علاقہ وہ یہ ضروری قدم اٹھانے کے لئے اس کی تاریف بھی کرتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ان کے پاس wedding rings ہیں اور تب گسا جاتی ہے جب ناسا اسے بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں وہ ناسا پر اس لئے بھی چلاتی کیونکہ وہ نہ تو ابھی تک سکاسا کو ٹرپ پڑ لے گیا نہ تو اس نے اس کو کسی بڑیے سے ریشٹران میں کھانا کھلایا اور نہ ہی اس نے ابھی تک اسے کوئی پیارا سو طوفہ دیا جب تک سکاسا بات لے رہی ہوتی ہے تب تک ناسا ان کے لئے wedding rings اور ان کے price کے بارے میں سوچنے لگتا ہے گھر جاتے وقت راستے میں وہ سکاسا کو بتاتا ہے کہ آج اسے کام پر جانا ہے وہ ایک پارک میں bench پر جا کر بیٹھتے ہیں اور شانتی سے سامنے والے جھیل کو دیکھتے رہتے ہیں تب ہی ناسا کو لگتا ہے کہ شکاسا شاید اس کے کام پر جانے کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہے اس لئے وہ اسے kiss کر دیتا ہے نوکرانی ان پر چپکے سے نظر رکھ رہی ہوتی ہیں اور انہیں ایسے public میں kiss کرتوئے دیکھ کر شرما جاتی ہیں دوسری طرف پارک میں اکیلے ہونے کے باب دوسر سکاسا بھی شرمانے لگتی ہے وہ لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں اور ناسا اس بات کو لے کر چندہ میں ہوتا ہے کہ اگر وہ کام پر گیا تو شاید سکاسا اسے چھوڑ کر چلی جائے گی لیکن وہ اسے کسی بھی بات کی چندہ نہ کرنے کو کہتی ہے کام کرتے وقت ناسا کو لگتا ہے کہ شاید سکاسا کو اکیلا پن محسوس ہو رہا ہوگا اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ wedding rings اسی لئے ہوتی ہیں تاکہ اکیلے ہونے پر کپل سے ایک دوسری کو یاد کر سکیں اسے وہ سمجھ آ جاتا ہے جب اس نے اسے ڈھونڈنے کے کھاتے کئی ساری جوپس کری تھی جب ناسا گھر آتا ہے تو سکاسا نے اس کے لئے کھانا پہلے سے بنا کر رکھا ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ انہیں engagement rings لے لینی چاہیے اور سکاسا اسے اتنا romantic طریقے سے ایک کرتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ engagement rings اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ان کے شادی پہلے ہی ہو چکی ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ ناسا wedding rings کو engagement rings سے شاہر کنفیوز کر رہا ہے وہ بتاتی ہے کہ engagement rings عام طور پر زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور پارٹیز میں دکھاوے کے لئے پہنی جاتی ہیں تو وہ ہی wedding rings simple اور couples کے لئے comfortable ہوتی ہیں اسے بھی rings والا idea romantic لگتا ہے لیکن وہ بولتی ہے کہ فلان انہیں wedding rings نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہیں وہ اسے منانے کے لئے بولتا ہے کہ انہیں اپنے پیار کی نشانی کے طور پر wedding rings لے لینی چاہیے سکاسا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ناسا کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ایک diamond کتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے اس لئے وہ اگلے ہی دن ایک diamond کی دکان پر اسے لے جاتی ہے جہاں کے price دیکھ کر ناسا کے گھوٹے موں میں آ جاتے ہیں ماں کی sales persons کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں فسا لیتی ہے جس وجہ سے ناسا سوچنے لگتا ہے کہ وہ اسے ایک ہی بار تو خریدے گا اس لئے وہ اپنے سارے پیسے خرج کر کے اسے خریدنے چاہیے رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی سکاسا بیچ میں آ جاتی ہے اور اسے وہاں سے بھاگا لیتا تھی ہے ناسا کو rings خریدنے کی خجلی مجھ جاتی ہے اس لئے سکاسا اسے ایک سشٹے چور میں لیتا تھی ہے لیکن وہاں کے rings کے prices بھی کافی زیادہ ہائی تھے اس لئے وہ انہیں بھی خریدنے سے منع کر دیتی ہے بعد میں وہ پارک میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ناسا اسے بتاتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ جب بھی وہ اکیلے ہوں تب وہ rings انہیں ایک دوسرے کی یاد دلا سکے اور اسی لئے وہ rings کے پیچھے اتنا زیادہ بیتا تھا یہ سنکر سکاسا کو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ اسے کس کر دیتی ہے بعد میں وہ دوبارہ سے اسی روکر شٹور میں جا کر سستی rings خرید لیتے ہیں ناسا کو لگتا ہے کہ کیا سستی rings خریدنا صحیح رائے گا لیکن سکاسا اسے بتاتی ہے کہ rings سے زیادہ ضروری اس سے جڑی یادیں ہیں اور وہ یہ کبھی نہیں بھولے گی کہ اس نے اس کے خاتر rings خریدی پچھلی گئی راتوں سے ناسا ایک گوھر کر رہا تھا کہ سکاسا سوتے وقت کہیں بھی کروٹ لے لیتی تھی اور نین میں پانی پی کر پھر سے کہیں بھی جا کر سو جاتی تھی اس راتوں وہ دھوکے سے اس کے بیٹ پر آ کر لیٹ جاتی ہے اور ناسا خود کو روک نہیں پاتا اور اسے پیچھے سے حق کر دیتا ہے سکاسا کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ اسے کس کر کے پھر سے اپنی جگہ جا کر سو جاتی ہے ان سبھی کارانو کی وجہ سے ناسا دھنگ سے سو نہیں پا رہا تھا جس کے بعد وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ اب سے اس کی وائف زمین پر نہیں سوئے گی وہ ایک بڑا بیٹ لینے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے لیکن تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ ان کے اپارٹمنٹ میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے وہ ایک بڑے اپارٹمنٹ شفٹ ہونے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور ان سبھی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو وہ وہاں کر سکتا ہے سکاسا سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ چھوٹے اپارٹمنٹ میں خوش تھی کیونکہ کم جگہ ہونی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا کافی نزدیک رہتے ہیں بات آس میں کنامے کو پتے چلتا ہے کہ وہ شفٹ کرنے کا پلان بنا رہے تھے وہ یہ بھی سنکا تھوڑی حیران ہو جاتی ہے کہ سکاسا زمین پر سوتی ہے تو بتاتا ہے کہ سکاسا کو چیزیں فلحال جیسی ہیں ویسے ہی پسند ہیں حالانکہ کنامے اسے بتاتی ہے کہ اگر اس نے سکاسا کو اسی بینہ باتروم والے اپارٹمنٹ میں رکھے رہا تو کچھ سمیے بعد اس کی وائف اس سے بہت زیادہ نراز ہو جائے گی رات میں گھر واپس آتے ہی وہ دھوکے سے اسے کپڑے چینج کرتے ہو دیکھ لیتا ہے اور شرمندگی کی وجہ سے اسے ایک بڑے اپارٹمنٹ شیفٹ ہونے کو کہتا ہے تاکہ آگے سے ایسا کچھ نہ ہو حالانکہ سکاسا پھر بھی ایکسپرنسز کے بارے میں سوچنے لگتی ہے ناسا بتاتا ہے کہ بڑے گھر میں جانے کے بعد وہ ایک بڑا سا پروڈیکٹر بھی خرید سکتے ہیں تاکہ وہ آرام سے مووی دیکھ سکے یہی نہیں وہ وہاں ایک بڑی سی شیلف بھی بنوا دے گا جس میں وہ اپنی ساری مووی کلیکشن رکھ سکتی ہے وہ ایک نئی جگہ خریدنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں لیکن اس کے لئے انہیں گرنٹر کی ضرورت پڑے گی تب ہی ناسا کو یاد آتا ہے کہ اس نے اپنی شادی کے بارے میں اپنے پیرنٹس کو ابھی تک بتایا ہی نہیں ہے وہ اپنی ممی کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ شادی کر چکا ہے اور سیدھا فون کارڈ دیتا ہے ناسا سکاسا کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو ایکسیڈن کے بارے میں بتا رکھا تھا اور یہ بھی کہ اس نے اس کی جان بچائی تھی وہ یہ فیصلہ کرتی کہ اب جب انہیں ان کی ضرورت پڑی گئی ہے تو اس سکاسا کو ان سے ملانے کا سب سے اچھا سمیں ہوگا ناسا کو ان سے ملنے کے بارے میں سوچ کا تھوڑی چندہ ہونے لگتی ہے کہ تب ہی اسے اپنے ممی کا میسی جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وہ انہیں ایک نئے اپارٹمنٹ کھریدنے کے لئے کانٹیٹ کر رہے ہیں وہ گرنٹر بننے کے بدلے سکاسا کو ساتھ ملا کر ان سے ملنے آنے کو کہتی ہے اس کے پیرنٹ سہر سے کافی زیادہ دور رہتے تھے اس لئے ناسا ٹرپ کے بیچ میں سکاسا کے ساتھ ہنیمون بنانے کا پلان بناتا ہے سکاسا اسے سن لیتی ہے اور ایک کیمرہ کھریدنے کے ریکیش کرتی ہے کیونکہ وہ ان کی نئے زندگی کی ایک پیچ چٹاری بنانا چاہتی تھی انہ دی کے کنارے سکاسا کے کچھ تشویرے لینے سے شروع کرتے ہیں اور ناسا کو اس کی فوٹوز لینا اتنا زیادہ پسند آجاتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک فوٹو لیتا جاتا ہے اگلے دن وہ کیوٹو کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں اور سکاسا اس کے پیرنٹ سے ملنے کے لئے کافی زیادہ ایکسلٹیٹڈ ہوتی ہے اس دوران چٹو سے اور اس کی نوکرانیاں ان پر نظر رکھے ہوتے ہیں اور یہ سوچڑ ہوتے ہیں کہ وہ ٹرین کی جگہ بس سیکنٹ ریول کر رہے ہیں سکاسا تو بس میں آرام سے سو جاتی ہے لیکن ناسا کو وہ سیٹ کافی زیادہ انکمفرٹیبل لگ رہی تھی چٹو سے اور اس کی نوکرانیاں ان پر ابھی تک نظر رکھی ہوئی تھی اور چٹو سے ان کا ڈیورس کرانے کا پورا من بنا چکی تھی ناسا اور سکاسا کو اتنا نزدیک آتی ہوئے دیکھ کر چٹو سے جل بن جاتی ہے اور خود کو دلاثہ دینے کے لئے بولتی ہے کہ چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہنیمون پر اکثر کپوس کی لڑائی ہو جاتی ہے تب ہی ناسا کا وائلٹ کھو جاتا ہے لیکن اس بات پر ان کی لڑائی نہیں ہوتی وہ فود کوڈ میں جاتے ہیں جہاں سکاسا ہر بار کی طرح وہی سیم کھانا کھانی کی جگہ کچھ اسپیشل کھانے کو بولتی ہے وہ ناسا کو ایک جگہ لے جاتی ہے جہاں رامین کے ساتھ نیمو دیا جارہا تھا اسے کھانے کے لئے بہت زیادہ ایکسٹرٹ تھی لیکن اس کا سواد اسے کچھ خاص پسند نہیں آتا جب ناسا کو بھی وہ کھانا پسند نہیں آتا تب وہ اسے نیمو چوز کر رامین کھانے کو کہتا ہے حالانکہ جیسے ہی سکاسا نیمو چوزتی ہے ناسا تورانت اس کی فوٹو لے لیتا جس وجہ سے سکاسا اس سے گصہ ہو جاتی ہے ناسا اسے خوش کرنے کے لئے کچھ میٹا کھلانے لے جاتا ہے ایک میلان ورٹ کھاتے ہی سکاسا کا پورا موڈ بدل جاتا ہے چیتوسے دیکھ کر گصہ آتی ہے کہ لڑائی ہونے کے بابجد انہوں نے ڈیووٹ نے لیا اور سیدھا سکاسا کے سامنے آ جاتی ہے وہ کچھ بڑھ بڑھ آئی رہی ہوتی کہ تبھی کچھ نیوز والے وہاں آ جاتے ہیں اور سکاسا ناسا کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے باس میں سکاسا بتاتی ہے کہ چیتوسے ضرور ان کا بھی چکر رہی ہوگی اب حالانکہ چیتوسے کے پاس سپیڈ کارٹ تھی اس لئے اس کی نوکرانیاں ڈائنر میں رکھ کر کھانا کھانے لگتی ہیں وہ کیوٹو پہت جاتے ہیں اور ناسا سکاسا کے ساتھ اس شہر کو گھومنے کے لئے بہت زیادہ ایکسیٹڈ ہوتا ہے لیکن سکاسا کو تو وہاں کی بے گریز جانے کی جلدی مچوئی تھی اسے منانے کے لئے ناسا اسے ریاب گا کر سمجھاتا ہے کہ کیوٹو میں گھومنے کے لئے کتنے سارے مندر اور شرائنس ہیں حالانکہ سکاسا کو پرانی جگہ گھومنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ ناشا کی خوشی کے لئے مان جاتی ہے جب سکاسا گھومنے کے لئے تریڈیشنل کی مونو پہن لیتی ہے تب ہی چیتوسے وہاں آ جاتی ہے ناسا معاملہ سوٹ آؤٹ کرنے کے لئے نوکرانیہ سو سکاسا کو آس پاس گھومانے کو بولتا ہے اور چیتوسے کے ساتھ مہی روک جاتا ہے چیتوسے بولتی ہے کہ وہ اس کی فیک گرفرنڈ بن کر اس کے ساتھ گھومنے گی تاکہ وہ ایک دیکھ سکے کہ وہ سکاسے کے لائک بھی ہے یا نہیں دوسری طرف ریشٹران میں چارلیٹ سکاسے سے ناسا کے بارے میں سوال جواب کرتی ہے اور سکاسا بتاتی ہے کہ ناسا سچ میں بہت پیار ہے اور وہ لوگوں کو کافی اچھی طرح سے ٹریڈ کرتا ہے ناسا کیوٹو گھومنے کے اپنے بنائے ہوئے پلان کے بارے میں چیتوسے کو بتاتا ہے اور اسے ایک مشہور ڈینگو شاپ میں لے جاتا ہے چیتوسے اسے پوچھتی ہے کہ وہ سکاسوں کو اتنا پسند کیوں کرتا ہے جس پر ناسا سرمانے لگتا ہے اور شے کی بگارتیوں بتاتا ہے کہ سکاسا کتنی زیادہ پیاری ہے چیتوسے کو گصہ آ جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ سکاسا کو اس سے زیادہ اچھے سے جانتی ہے ناسا اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے سکاسا نے دو سال پہلے اسے ایک ٹرک سے بڑھنے سے بچایا تھا جس کے بعد ہی سے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی قسمت میں ناسا کے ساتھ ہی رہنا لکھا ہے بھلے ہی چیتوسے اسے کافی سمجھ سے جانتی ہو لیکن پھر بھی ناسا یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ سکاسا کو رانی بنا کر رکھے گا بعد میں ناسا سکاسا کو بتاتا ہے کہ چیتوسے کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ واپس لوٹ گئی اب آکھے گر وہ ناسا کی فیملی سے ملنے کے لیے نارا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں ناسا راستے میں یہ کھلاسہ کرتا ہے کہ اس کا جن تو ٹوکیو میں ہوا ہے لیکن اس کے پیرنٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آرگلوجیکل یا آثنٹک ڈیر کو اسٹڈی کرنے کے لیے نارا میں شفٹ ہو جائیں گے اس کا انٹرڈکشن دنیا کی سب سے پیاری لڑکی کے طور پر کرانے والا تھا لیکن سکاسا شرماتے ہوئے ایسا نہ کرنے کو بولتی ہے سکاسا تھوڑی نروز ہوتی ہے اس لئے ناسا رو سے شان کرانے کی کوشش کرتا ہے اور ناسا کی ممی یہ سب کرتے ہوئے انہیں دروازے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ سکاسا کو دیکھتے ہی ہاروالا آ جاتی ہیں اور دھوکے سے اپنا نام گلت بتا دیتی ہیں وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان کے پتا انہیچی تو اتنا زیادہ نروز ہیں کہ وہ صبح سے اپنی جگہ سے ہیلے تک نہیں ہیں وہ لوگ تھوڑا گھلتے ملتے ہیں اور اچانک سے انہیچی ناسا کو نہانے جانے کو بولتا ہے وہ پہلے تو جانے سے منع کر دیتا ہے لیکن جب سکاسا اسے انسسٹ کرتی ہے کہ اسے اس کے پیرنٹ سے اکیلے میں بات کرنی ہے تب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے بعد میں سکاسا اسے بتاتی کہ انہوں نے کافی اچھی اچھی باتیں کری لیکن وہ ان باتوں کو اپنے تکی رکھنا چاہتی ہے وہ لوگ سونے جاہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ناسا کی ممی وہاں جاتی ہیں اور بولتی ہیں کہ وہ یہ یاد رکھے کہ وہ ان کے پیرنٹ کے گھر میں اور وہاں کی دیوارے ساؤنڈ روپ نہیں ہے یہ سنتے ہی ناسا کی ہوا نگل جاتی ہے رات میں ناسا سکاسا سے اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر سونے کو کہتا ہے حالانکہ سکاسا کی اتنے نزدیک ہونے کی وجہ سے اسے خوشی تو مل رہی تھی لیکن جلد ہی اس کا ہاتھ بھی سو جاتا ہے وہ اسے گوڈ نائٹ کس کرنے کے لیے پھوچتا ہے اور سکاسا اسے کس کر کے پھر سے سو جاتی ہے بھائی میں تو دعا کروں گا اگلی صبح سکاسا سنرائز دیکھ رہی ہوتی ہے اور انیشی کو فادر ان لاؤ بھول دیتی ہے جسے سنتے ہی انیشی بہت خوش ہو جاتا ہے وہ بتاتی ہے کہ ناسا ابھی سویا ہوا ہے اور انیشی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے کیا بولے اس لئے وہ اسے اپنی لیبریڈی لی جاتا ہے جہاں وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ سکاسا پرانی کتابوں کو آر رام سے پڑھ پا رہی تھی ناسا اچانک سے وہاں آ جاتا ہے اور اسے پرانی کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے تو لگتا تھا کہ سکاسا کو پرانی چیزیں پسند ہی نہیں ہیں بعد میں سکاسا ناسا کے ساتھ پرانے مندر گھومنے کو کہتی ہے جسے سون کر ناسا پھر شوک ہو جاتا ہے بولنگ نارا کے پرانے بودھر ٹیمپل جاتے ہیں جہاں سکاسا ناسا کی دھیر ساری تصویریں لیتی ہے بعد میں وہ دوسرے ٹیمپلز بھی جاتے ہیں جہاں سکاسا دونوں کی ایک ساتھ پیاری سی سلفی لے لیتی ہے ناسا اسے ہائی جو کاسل ملے جاتا ہے جو کی وہاں ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں کی ساری بیلڈنگیں کیوٹو میں شفٹ کروا دی گئی تھی سکاسا پھر بھی وہاں رکھ کر فوٹوز لینے کو بولتی ہے کیونکہ وہ چاہتی تھی کیونکہ ان کی ٹرپ کی ساری میموریز ان کے پاس ہمیشہ رہیں سکاسا اسے اس رات کی باتیں بتاتی ہے جب انیشی نے ناسا کو بچانے کے لئے اس کا شکریہ آدھا کیا تھا اور یہ بھی بولا تھا کہ وہ اس کا آسان کبھی نہیں جھکا پائیں گے اسے ناسا کا ہمیشہ دھیان رکھتے ہیں جس پر سکاسا یہ وعدہ کرتی ہے کہ اسے جتنا ہو پائے گا وہ کرے گی حالانکہ ٹرپ کافی جلدی وازی میں پوری ہوئی لیکن پھر بھی وہ انہیں کافی پسند آئی لیکن جب وہ ٹوکیو واپس آتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ان کا اپارٹمنٹ جل کر راک ہو چکا ہے حالانکہ سکاسا کا سارا سامان اس کے سوٹ کیس میں ہی تھا لیکن ناسا کا پورا سامان جل چکا تھا بس ایک چیز تھی جو بچ گئی اور وہ تھی ان کی شادی کی نسانی والا بونسائٹری ناسا ایکسیڈنٹس کے لئے پہلے سے تیار تھا اور اس نے اپارٹمنٹ کا انشورنس بھی لے رکھا تھا یہی نہیں اس نے اپنا سارا کام پہلے سے اولنے لے پوڑ کر رکھا تھا سکاسا ناسا کی ہوشیاری دیکھ کر چوک جاتی ہے اور چڑھاتے ہوئے اسے I love you بول دیتی ہے بات تا اس میں کنامے اس کے دیڑ انچی کی وجہ سے اسے فیڑ سے چڑھاتی ہے اور کوئی دوسری جگہ نہ ہونی کی وجہ سے وہ انہیں وہاں کچھ سمیہ تک رہنے کا اوفر دیتی ہے سکاسا یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ کیسے ناسا دوسروں کی دی ہوئی help بینہ منہ کیے accept کر لیتا ہے وہ اپنے temporary home میں رہنے کے لئے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں لیکن کنامے کو اپنی بہن آیا کی چندہ ہو رہی تھی کیونکہ وہ ناسا کو پسند کرتی ہے آیا تو اتنی بودھو ہے کہ وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائی کہ ناسا اور سکاسا سیبلنگز نہیں بلکہ کپلز ہیں کنامے آیا سے پوچھتی ہے کہ ناسا کے وہاں رہنے سے اسے کوئی دکھت تو نہیں ہے جس پر وہ ہر بڑھ آتے ہوئے بولتی ہے کہ اسے کون سے دکھت ہوگی جب ناسا اس کے پاس آتا ہے تب بھی وہ اس کے انگوٹھی نہیں دیکھ پاتی لیکن جب ناسا بتاتا ہے کہ وہ سکاسا کو اپنے پیرنٹ سے ملوانے نعرہ لے گیا تھا تب آیا سبھی ڈوٹ کو کننٹ کرنے ہی والی تھی لیکن پھر سے اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے لیکن تب ہی ان کی ممی مہا جاتی ہے اور سیدھا آیا کو بتا دیتی کہ ناسا کی شادی ہو چکی ہے جسے سن کر آیا کا سپنا چھان سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے بچپن سے ناسا بہت پسند تھا کنامیا اسے بتاتی ہے کہ ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ وہ ہمیشہ اسے بتانے سے ڈرتی رہی نسون کر آیا کا کانفیرنس باہر آ جاتا ہے اور وہ ناسا کو شادی کے لیے کانگریشولیٹ کر کے اپنے ایک اسٹریمر بننے کا سپنا پورا کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے کچھ دنوں بعد سکاسا ناسا کو بتاتی ہے کہ ان کے پاس صاف کپڑوں کی کمی پڑ رہی ہے جب ناسا انہیں لانڈری لے جانے کو بولتا ہے تب سکاسا شرم آنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر ناسا اس کی انڈر ویار لے کر جائے گا تو اسے شرم آئے گی وہ ٹرپ پر اپنے سبھی گندے کپڑے دھولنے کے لیے باہر نکال لیتے ہیں اور ناسا کے اندر کی بھاونایاں جاگ جاتی ہیں اور وہ سکاسا کے کپڑے سوگنے لگتا ہے لیکن یہ سب کرتے ہوئے کنامے اسے دیکھ لیتی ہے اور بولتی ہے کہ اب تو وہ یہی رہے گا اور آگے بھی ناسا کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اسے اور بھی مزائے گا ناسا سکاسا لانڈری جاتے ہیں اور سکاسا اسے کپڑے دھولنے کا صحیح طریقہ بتاتی ہے کیونکہ ناسا کو اچھے سے کپڑے دھولنے ہی نہیں آتے تھے بعد میں وہ ناسا کو بتاتی ہے کہ اس کے سارے کپڑے گندے ہو گئے تھے اس لئے اس نے صرف ٹریک سوٹ پہنگ رکھا ہے اور اندر کچھ نہیں پہنا ہے تب ہی ناسا اس کی اس طرح شرماتوئے فوٹو لی لیتا ہے کیونکہ ایسی اپورچنٹریز بار بار نہیں آتی ہیں کنا میں ناسا کو آرڈر دے کر بولتی ہے کہ اسے سکاسا کو کپڑے دلانے جانے چاہیے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس کو پیٹ ڈالے گی سکاسا کو لگ رہا تھا کہ شاپنگ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن ناسا اس بات پر زور دیتا ہے کیونکہ زیادہ تر کپڑے اپارٹمنٹ کے ساتھ جل گئے تھے اور توار اسے سکاسا کو الگ آٹفٹس میں دیکھنے کا بہت مند کر رہا ہے وہ ہارا جاکو جاتے ہیں جہاں ناسا کو ایک آٹفٹس بہت زیادہ پسند آ داتا ہے لیکن وہ کافی چھوٹے کپڑے تھے اس لئے وہ اسے دوسرے کپڑے چوز کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے بعد میں سکاسا اس کے ساتھ انڈر ویئر خریدنے جاتا ہے جہاں سکاسا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے تاکہ اسے انکمفرٹیبل فیل نہ ہو حالانکہ ناسا کی دھرکیوں والی شکل دیکھنے کے بعد وہ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی شاپنگ سکاسا کو خود کر لینی چاہیے وہ شاپنگ کر لیتے ہیں اور ناسا گھبر آتے ہو اسے پوچھتا ہے کہ کیا ایک دن اسے ایک پیاریسی انڈر ویئر پہنے میں دیکھ سکتا ہے اتنی ہاکپرڈنیس کی وجہ سے وہ ترین ٹاپک بدل لیتے ہیں انہیں باتاؤس میں گیش کی طرح رہنے میں مزہ تو بہت ہا رہا تھا لیکن ناسا کے حساب سے وہ کافی اول فیشن تھا اس لئے وہ جلد نہیں ماں سے شفٹ کرنے کا پلین بنانے لگتا ہے سکاسا ڈینر تیار کر لیتی ہے اور اس نے ٹونکاتسو بنائے تھا جو کی ناسا کو ہاتھ سے زیادہ پسند تھا اسے اس کا پورک اور سوس کافی لزیز لگتا ہے اور سکاسا اسے بتاتی ہے کہ اسے لوگ ٹونکاتسو کوئین کے نام سے بھی جانتے ہیں ناسا کی خواہش تھی وہ پوری زندگی اس کے ہاتھوں کا بنا سوادش کھانا کھاتے رہے تب ہی کنامے ان کے لئے خربوجہ لے کر آتی ہے اور ناسا اور سکاسا کو وہ کافی زیادہ پسند آتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتے کہ کسی دن انہیں بھی کنامے کی ادارتا کا رینڈ چھوکانا چاہیے ناسا اسے کھلانے کے لئے فورک آگے بڑھاتا ہے لیکن شکاسا شرمانے لگتی ہے جس پر ناسا بولتا ہے کہ اسے تو آگے اس کے ساتھ اور بھی کئی شرمنہ ایک چیزیں کرنی ہے آگلے دن ناسا کا پرانے لینڈلورڈ اسے کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ان کے نئے اپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہے گا کنامے ان کی مہا جنشیفٹ ہونے کی خبر سنکا تھوڑی دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ان کی پیاری حرکتیں دیکھنے میں مزا آنے لگا تھا لینڈلورڈ کو وہ دونوں پسند بھی تھے اس لئے وہ انہیں پہلے ہی والے پرائز میں اپارٹمنٹ دینے کا آفر دیتا ہے جب وہ نئے اپارٹمنٹ کو دیکھنے جاتے تو وہاں ایک آلی شان بیلڈنگ کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپارٹمنٹ کی چمک دھمک کو اچمبہ میں دیکھتے ہیں انہیں اس ہائی ریز اپارٹمنٹ میں ایک آلی شان بارٹب میں ملتا ہے جہاں سکاسا سردیوں میں آرام سے نہانے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے تو وہاں ہی ناسا اس بارٹب میں اس کے ساتھ نہانے کے بارے میں سوچ کر ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے وہ اس بڑے سے بیٹ کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ انہیں پرانے اپارٹمنٹ سے کافی بڑھا تھا تھوڑی دیر بعد ناسا کو میسیج آتا ہے کہ دھوکے سے انہیں گلت لوکیشن بھیج دی گئی تھی اور ان کا اپارٹمنٹ لگا پرانے والے کی طرح ہے ناسا کو پوری امید تھی کہ وہ خوب میند کر کے ایک دن اسی طرح کی جگہ خرید لے گا لیکن سکاسا کو لگتا ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے کیونکہ وہ اسی جگہ کو اپنا گھر بنا لے گی اگلی صبح سکاسا کنامے کی باتھاؤز میں مدد کرنے کو کہتی ہے لیکن کنامے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ ان کے گیسٹ ہیں لیکن سکاسا انسسٹ کرتی ہے کیونکہ بھلے ہی ان کی فیملی نے انہیں رہنے کی جگہ دی ہے پھر بھی اسے وہاں کسی بھی کام میں ہیلپ نہ کرنے کی وجہ سے انکمفرڈیبل فیر ہو رہا ہے یہ سنکر کنامے اسے مدد کرنے دیتی ہے سکاسا کو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر کام ناسا کی بناہی ہو ماشینز کی وجہ سے اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے وہ سکاسا کو مشکل جگہوں کی صاف سفائی کرنے کو کہتی ہے کچھ دیر میں سکاسا بینہ ایک بھیداغ چھوڑے پورے باتھاؤز کو چمکا دیتی ہے جب وہ لوگ گرم پانی کے لئے بھٹی جلا لیتے ہیں تب کنامے سکاسا کو ناسا کی جان بچانے کے لئے شکریہ بولتی ہے کیونکہ وہ ناسا کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے اور اس نے ان کے پریوار کے لئے کافی مدد بھی کری ہے سکاسا کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس کی جان اس نے بچائی اسی سے اس کو پیار ہو گیا تھوڑی دیر بعد کنامے سکول چلی جاتی ہے سکاسا ناسا سے اس کے پسندیدہ کھانے کے بارے ہم پوچھتی ہے وہ ابلغہ کھانے نہیں جسے اس کو پورے نیوٹریشن ملتے ہیں بلکہ اور کچھ جو اسے کافی اچھا لگتا ہو جس کے بعد ناسا اسے بتاتا ہے کہ سب سے اچھا اسے کری جامل لگتا ہے سکاسا سپر مارکٹ جا کر کری بنانے کی ساری سمگری لینے کا فیصلہ کرتی ہے اور ناسا بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہے راستے میں انہیں کنامے کی ممی ملتی ہیں جو کی ناسا کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور سکاسا کو بغل والے پارک میں لے جا کر کچھ سندگ چیزیں کرنے کو بولتی ہے جس سے ان کی شادی شدہ زندگی میں تھوڑا تڑکا لگ جائے ناسا کو تو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے لیکن ماسوم سکاسا کچھ نہیں سمجھ پاتی اس لئے وہ چوب چابو سے وہاں سے لے جاتا ہے سوپنگ کر کے واپس لوٹتے وقت ناسا اسے بولتا ہے کہ لکھی ہے کہ وہ کوئی ہائی سکول کا پل نہیں ہے نہیں تو ان کے پیرنٹس گھر پر ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹہلتے ہوئے ایک سنسان پارک میں آ جاتے ہیں جہاں سکاسا اسے چیڑھاتے ہوئے بولتی ہے کہ کنامے کی ممی کے سامنے تو اس نے پارک لے جانے سے منہ کر دیا تھا تو آپ کیا اس کے من میں کوئی ویچیت خیال تو نہیں جھاگ رہے ہیں ناسا اسے بتاتا ہے کہ وہ صرف اسے کس کرنے کا پلان بنا رہا تھا اور کچھ نہیں سکاسا اس کے آگے آتے ہی پیچھے ہٹ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس نے آج رات گارلک برد کھائی تھی جسے سنتے ہی ناسا ٹھوڑ جاتا ہے سکاسا یہ ایڈمیٹ کرتی ہے کہ وہ پارک سچ میں کافی شانت ہے اور اسے وہاں رہ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس پوری دنیا میں اکیلے ہیں اچانک سے ناسا اسے پیچھے سے گلے لگا لیتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ بہت سوفٹ ہے سکاسا بھی بولتی ہے کہ اسے ہاگ اچھا لگ رہا ہے اگلے دن چیتوسے کو پتہ چلتا ہے کہ ناسا سکاسا کا اپارٹمنٹ جل چکا ہے اس لئے وہ سکاسا سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں چیتوسے یہ جان کر سدمے میں آ جاتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سامنے والے پریگراؤن میں رہنے لگی ہے جب چیتوسے اس کا گھر دیکھنے کے لئے اندر گھوچتی ہے تب ہی موقع پاتے ہی سکاسا وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس دوران ناسا روم میں پرانے سمان کو سلیکے سے لگا کر ان کی جاج کر رہا تھا تب ہی اس میں سے اسے تاکویاکی بنانے کی ٹری ملتی ہے اور وہ تاکویاکی پارٹی کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ گنامے اور آیا کو انوایٹ کرنے جاتا ہے لیکن گنامے ناسا کو بتاتی ہے کہ آیا ابھی سکاسا کے سامنے آنے سے ہج کچھ جاتی ہے اچانک سے چیتوسے سکاسا کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ جاتی ہے اور سکاسا مزاگ کرتے ہوئے بولتی ہے کہ اس بات ہاؤس کی زمین پر اس کا رہن بسے رہا ہے ناسا پورا مزاگ گرگرہ کر دیتا اور بتا دیتا ہے کہ انہوں نے بات ہاؤس میں روم بورو کیا ہے چیتوسے ان اکرانیاں کو بات ہاؤس تو کافی پسند آتا ہے لیکن پھر بھی چیتوسے ان سے پوچھتی ہے کہ وہ بنگلے میں کیوں نہیں آئے جس پر سکاسا بولتی ہے کہ اس کے پاس پلیشٹیشنز ہی نہیں ہے چیتوسے بولتی ہے کہ وہ سارے نئے پلیشٹیشنز اس کے لئے خرید دے گی لیکن یہ سنتے ہی سکاسا کی جگہ اس کے پاس آیا آ جاتی ہے کہ کیوں سے گیمز کلنا بہت پسند تھا سکاسا یہ فیصلہ کرتی کہ اب جب سب لوگ وہاں آئی گئے ہیں تو انہیں تاگو یاگی پارٹی بھی کر لینی چاہیے آیا سکاسا کے ککنگ ایبیلیٹی کو چیلنج کرتی ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ ناسا کے لائک ہے بھی یا نہیں علاقہ سکاسا کے ہاتھوں کا بنا کھانا کھاتے ہی سبھی لوگ اپنی انگلیاں چاڑتے رہ داتے ہیں یہاں تاکہ آیا کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ اس جنم میں تو سکاسا کو کھنگی میں کبھی نہیں ہرہا پائے گی اس لئے وہ اسے سٹریٹ فارٹر گیم میں چناؤتی دیتی ہے ناسا بھی یہ کھلاسا کرتا ہے کہ وہ بھی مائن سوئی پر اور سولیٹریر جیسے گیمز کھلتا تھا لیکن سکاسا اسے ہسانی سے ہرہ دیتی ہے علاقہ کنامی اس کو ٹکر دے پاری تھی لیکن سکاسا اس کو بھی ہرہ دیتی ہے یہ دیکھ کر نوکرانی ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایک گیمنگ ٹونڈمنٹ organise کرائیں گی اور جو اس میں جیتے گا وہ ناسا سے کچھ بھی کروا سکتا ہے چیتو سے آیا اور سکاسا ٹونڈمنٹیں بھاگ لیتی ہے چیتو سے چاہتی تھی کہ ناسا بینہ کپڑوں کے ہاتھوں کے بل کھڑا ہو جائے لیکن اس کا یہ سپنا آیا چور چور کر دیتی ہے چیتو سے دوبارہ سے اسے سٹریٹ فارٹر میں چیلنج کرتی ہے لیکن وہاں بھی آیا اسے گندی طرح سے ہرا دیتی ہے سکاسا بھی فارم میں آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے لیکن آیا اسے بھی ہرا دیتی ہے سکاسا اسے بولتی ہے کہ اس گیمن میں اس کا ہاتھ ابھی جمع نہیں ہوا ہے اس لئے وہ آیا کو اسٹریٹ فارٹر کے سب سے پہلے ورزن میں چیلنج کرتی ہے چونکہ آیا کو کنٹرولر تک استعمال نہیں کرنا آتا تھا اس لئے میچ شروع ہوتے ہی وہ ہار جاتی ہے دھیرے دھیرے آیا کا ہاتھ بھی اس کنٹرولر میں ست جاتا ہے اور آخر میں وہ میچ ٹائ ہو جاتا ہے پارٹی جاری رہتی اور وہ تاکو یاکی کے مزے لیتے ہیں سکاسا اور ناسا کو ساتھ میں اتنے پیار سے کوکنگ کرتے ہوئے دیکھ کر چیتے اسے ان کو ایک کپل کے طور پر ایکسٹ کر لیتی ہے پارٹی کے بعد ناسا سکاسا سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ ٹونیمنٹ جیت جاتی تو اسے کیا مانگتی جس پر سکاسا اس کے ہوتے پر کس کر دیتی ہے اگلی صبح ناسا اس کے لئے ایک نیا فون لے آتا ہے اور سکاسا اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اسے ٹیچ فون اتنا اچھے سے چلانا نہیں آتا تھا اس لئے ناسا اس کے فون کو سیٹ اپ کر دیتا ہے اور وہ اپنے والپپر کے لئے اس کی فوٹو لے لیتی ہے بعد میں سکاسا کا نامے کو بتاتی کہ وہ بھی اب لائن پر ہے دوستو لائن جاپان میں واتس اپ کی طرح ہی ایک ایپ ہے وہ بلتی ہے کہ انسانوں نے ایک دوسرے کو سگنل دینے میں کتنی ترقی کر لی ہے وہ ایک دوسرے کو ایٹ کر دیتے ہیں اور کنامی کی پروفائل پچر میں ایک سیکسی زی مولی لگی ہوئی تھی ناسا کی پروفائل پچر میں کوئی میتمیٹیشن لگا ہوا تھا اور آیا کی میں کوئی پاپ شٹار بعد میں ناسا کو اس کے پرانے آفیس سے کال آتا ہے جہاں اس کا ایک کو ورگت اس کی ملت مانگ رہا تھا کنامی سکاسا کو اس بات کو لے کر چلانے لگتی ہے کہ اب تو ناسا پورے دن باہر رہے گا تو وہ اکیلے سمیں کیسے گھٹے گی دن میں زیادہ کشمر نہیں آتے ہیں اس لئے سکاسا فون میں اسٹیکرز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی آیا وہاں آتی ہے وہ اسے ناسا کو خوش کرنے کے لیے اسٹیکرز بھیجنے کو کہتی ہے لیکن وہ یہ سوچ کر نہیں بھیجتی ہے کہ ناسا کو ڈشٹب ہو سکتا ہے اس رات سکاسا ناسا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ ناسا اسے یاد کر رہا ہوگا تھوڑی درموں سے ناسا کا ٹیکسٹ آتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ اسے اس کی بہت یاد آ رہی ہے لیکن وہ صبح تک ہی واپس لوٹ پائے گا سکاسا سونے کے لیے بستر لگاتی ہے اور ساتھ میں ناسا کا بستر بھی بچھا لیتی ہے تاکہ وہ خود کو دھلاسہ دے سکے کہ ناسا وہیں اس کے پاس ہے اگلی صبح ناسا پوری رات کام کر کے واپس آتا ہے اور بینہ آواز کیے اندر آ جاتا ہے تاکہ سکاسا کی نیند نہ کھول جائے لیکن سکاسا تو پہلے سے جگی ہوئی تھی کیونکہ وہ پوری رات اسی کو یاد کر رہی تھی وہ اس کے ساتھ اسی کے بستر میں سو جاتی ہے اور ناسا کو اس کی رومانٹک سیٹ کافی زیادہ پسند آتی ہے سکاسا یہ بولتی ہے کہ وہ ایسا اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ پوری دن ایک دوسرے سے الگ تھے اس رات وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے رکھ کر سوتے ہیں صبح سکاسا پرچھلے رات ہوئی چیزوں کو لے کر کافی زیادہ embarrassed ہوتی ہے اور کنامیوں سے چڑھاتے ہوئے بولتی ہے کہ رات میں ان کے بیچ کچھ تو ہوا ہے سکاسا بولتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے لیکن جب کنامیوں دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے شرماتے ہوئے دیکھتی ہے تا وہ بولتی ہے کہ اب تو پک کا کچھ ہوا ہے دوسری طرح چتوسے کی نوکرانیاں اسے بتاتی ہیں کہ انہوں نے بات ہاؤس میں ناسا اور سکاسا کو ایک دوسرے کے سامنے شرماتے ہوئے دیکھاتا چتوسے بولتی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا ہوگا اجل میں وہ اور کچھ سوچنا ہی نہیں جاتی تھی اس رات بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے شرماتے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر سے کنامیں انہیں چڑھانے والے میسیج بھی بھیجنے لگتی ہے آخر میں وہ سونے سے پہلے سب ہی کو اگنور کر دیتے ہیں اور کس کر کے سو جاتے ہیں ایک دن جب ناسا گھر سے کام کر رہا ہوتا ہے تب سکاسا اسے بیچ بیچ میں ریش لے کر کام کرنے کو کہتی ہے جیسے دیسے دن بیٹھتے جاتے ہیں ناسا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ ایک دم سے بستر پر آ جاتا ہے سکاسا بولتی ہے کہ اس کی وائف ہونے کے ناتے وہ اس کا پورا دھیان رکھے گی لیکن جب ناسا سو جاتا ہے تب اسے سمجھ آتا ہے کہ اس کے کرنے کے لئے اتنا کچھ کام ہے ہی نہیں جب وہ اٹھتا ہے تو سکاسا اسے پوچھتی ہے کہ وہ اس کے لئے کیا کر سکتی ہے جس پر وہ بولتا ہے کہ اب اسے اچھا محسوس ہو رہا ہے بعد میں وہ گیلے کپڑے سے اس کی پیٹھ ساف کرتی ہے لیکن زیادہ نیچے نہیں جاتی رات میں ناسا اسے معاف ہی مانگتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی ہے سکاسا بولتی ہے کہ اسے پہلی ملاقات میں ہی پتا چل گیا تھا کہ وہ خود کا ذرا سا بھی دھیان نہیں رکھتا ہے ستے وقت ناسا اس کی باتوں کے بارے میں سوچی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے سکاسا اسے حق کر لیتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے اس کی ہیلتھ کی بہت چندہ ہو رہی تھی اس کے بعد ناسا یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ آگے سے خود کا اچھے سے دھیان رکھے گا تاکہ وہ سمر فیشٹیوال نے جا سکے کس کرنے کے بعد سکاسا ناسا سے رکنے کے لئے بولتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی تھوڑا سا بیمار ہے اگلے تنگ کا نام ہے سکاسا کو سمر فیشٹیوال کے لئے یوکاتا پہننے کو بولتی ہے کیونکہ لڑکیں یوکاتا میں بہت پیاری لگتی ہیں وہ سمر فیشٹیوال جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ناسا اس کی یوکاتا میں دھیر سارے تصفیریں لیتا ہے فیشٹیوال میں آنے پر سکاسا ناسا سے ترڈیشنل طریقے سے پھکے ہوئے تاکو یاکی کھانے کو کہتی ہے کھانے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کی چیتوں سے اور آیا نے وہاں پر لوکل بیسنسز کو ہیلپ کرنے کے لئے گولڈ فیش پکڑنے کا شٹال لگا رکھا ہے سکاسا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ گولڈ فیش پکڑنے میں ماہر ہے اور ناسا اپنی وائف کو امپریس کرنے کے لئے گولڈ فیش پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک بھی مسئلی اس کے ہاتھ نہیں آتی بعد میں وہ پاس کے مندر جاتے ہیں جہاں سکاسا ان دونوں کے ہمیشہ شات رہنے کی اور ناسا کی اچھی ہلت کی دعویٰ مانگتی ہے وہ بولتی ہے کہ بھلے ہی باہر کے لوگ اس کے کام کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس کی وائف ہونے کے ناتے اسے ہمیشہ اس کی چنطہ رہے گی وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فائر ورکس دیکھتے ہیں اور ناسا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہر سال اسی طرح فائر ورکس دیکھنے آتے رہے ہیں دوپیر میں سکاسا ناسا کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کام پر اتنا فوکس کیسے کر پا رہا ہے جبکہ وہ اس کے بغلی میں بیٹھ کر گیمز کھیل رہی ہے سکاسا اس کا دھیان بھٹکانی کا پرند لے لیتی ہے اور ٹی وی پر چل رہے کوئی شو میں سے پوچھے جا رہے ہیں میں اس کے کٹھن سوالوں کے جواب اس سے پوچھنے لگتی ہے وہ دیکھتی کہ ناسا کام کرتے کرتے ہی جواب دے پا رہا تھا سکاسا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی کہ کیسے وہ کام کے ساتھ یہ بھی بتا پا رہا تھا کہ اس نے اس کا آنسر کیسے ڈکالا اچانک سے آیا وہاں آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ کچھ کھیلے گی تاکہ جیتنے پر وہ اسے کچھ پیچھے دے دیں چالٹ بھی وہاں آ جاتی ہے اور ان سے جیتنے پر نوڈلز کھلانے کو بولتی ہے حالانکہ تینوں لڑکیں اپنا پورا دھیان لگا رہی تھی پھر بھی ناسا آسانی سے سارے انسر بتا پا رہا تھا انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر اس کا دھیان نہیں بٹکایا گیا تو ناسا آر رام سے کچھ جیت لے گا اسے چالٹ اور آیا سکاسا کو وہاں سے باہر لے جاتی ہیں اور اسے ناسا کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے میڈ یونیفارم پیننے کو کہتی ہیں حالانکہ سکاسا پہلے چشنپ کے مارے صاف منا کر دیتی ہے لیکن آیا کہ نوڈنکی دیکھنے کے بعد سکاسا نہ چاہتی ہوئے بھی مان جاتی ہے وہ اسے ناسا کے سامنے لے جاتے ہیں جو اس کی کیوٹنے دیکھ کر پورا لاحل ہو جاتا ہے حالانکہ وہ دورنتی خود کو سمحہ لیتا ہے اور آخر میں کوئیس گیم جی جاتا ہے اس رات ناسا سکاسا کی میڈ یونیفارم کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا وہ دیرے سے سکاسا کو اسی یونیفارم میں دوبارے سے دیکھنے کی خواہش مانگتا ہے اور دوسرے کمرے میں بیٹی سکاسا یہ سمجھ جاتی ہے کہ ناسا کو اسے میڈ یونیفارم میں دوبارے سے دیکھنے کا بہت من ہو رہا ہے اس لئے بھلے اسے شر ماری تھی پھر وہ چارلیٹ سے ایک اور یونیفارم دینے کے لیے مان جاتی ہے اگلی صبح کنامے ناسا سے پوچھتی ہے کہ وہ کس طرح کے کسپلے میں سکاسا کو دیکھنا چاہتا ہے کنامے اور آئے مل کر اس کی عجیب سے فینٹیسز کو لے کا چھڑھاتے ہو اس سے سب اوچھ رہی تھی اس کے بعد ناسا بتا دیتا ہے کہ اسے سائنٹس کا کسپلے زیادہ پسند ہے بات میں کنامے ناسا سے پوچھتی ہے کیا انہوں نے ابھی تک جو نئے شادی شدہ کپلز کرتے ہیں وہ سب کیا ہے جسپن ناسا بولتا ہے کہ یہ اس کی پہلی ریلیشنشپ ہے اس لئے اسے اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے تب ہی آیا وہاں آ جاتی ہے اور اسے سکاسا کے ساتھ اسکول یونیفورم میں ڈیٹ پر جانے کو بولتی ہے اب ہالانکہ ناسا ہائی سکول تو گیا نہیں تھا اس لئے وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا سکاسا اسکول دیس پہننا پسند بھی کرے گی کنامے اسے آرڈر دے کر بولتی ہے کہ اسے کسی بھی طرح سکاسا کو اسکول یونیفورم پہنانی ہی ہوگی آیا اس کی مدد کرتی ہے اور سیدھا جاکا سکاسا اسے پوچھ لیتی ہے کہ کیا وہ سکول یونیفورم پہننا پسند کرے گی حالانکہ پہلے تو سکاسا منہ کر دیتی ہے لیکن آیا اسے اپنی باتوں میں فساندیک میں کامیہ ہو جاتی ہے جیسے سکاسا جوش میں آ کر ہاں بول لیتی ہے تھوڑی دیر بعد سکاسا ان کے سامنے سکول یونیفورم پہن کر آ جاتی ہے آیا اور کنامے تو اس کے ساتھ ڈیفرینٹ پوزے سٹرائک کرتی ہیں تو وہی ناسا اسے دیکھتے ہی تمہارٹر کی طرح لال ہو جاتا ہے ناسا اس کی تحریف کرتی ہے اور آیا ناسا کو سکاسا کے ساتھ پاس والے پارک میں ڈیٹ پر جانے کے لیے مناتی ہے اس رات ناسا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا من کام میں بلکل بھی نہیں رکھ پا رہا تھا کیونکہ سکول یونیفورم پہنی سکاسا اس کے من میں بس گئی تھی تب ہی سکاسا وہاں جاتی ہے اور بولتی ہے کہ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی اپنے کھیالوں میں کھو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد سکاسا بولتی ہے کہ اصل میں اسے بھی دوسری دریس پہننے میں مزہ آنے لگا تھا جسے سنتے ہی ناسا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد سکاسا سکول یونیفورم پہن کر اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ کئی طرح کے پوزش ٹریک کرتے ہیں جس کے بعد محول تھوڑا رومانٹک ہو جاتا ہے اور ناسا اس کی ایک سٹاکنگ اتار دیتا ہے جس کے بعد وہ کس کرتے ہیں اس رات ناسا کو ایک سپنا آتا ہے جس میں سکاسا اسی یونیفورم میں اسے اٹھا رہی ہوتی ہے لیکن جاگنے کے بعد جب وہ اسے ایک بار پھر یونیفورم پہننے کو بولتا ہے تو وہ شرم کے مارے صاف منہ کر دیتی ہے ایک صبح ناسا اس کی اور سکاسا کی پہلی ملکات کو یاد کر رہا ہوتا ہے جب ٹرک وانے لگ بگ اسے اڑا ہی دیا تھا کہ تب ہی سکاسا اسے گوڑ مارننگ کس دے کر اٹھا دیتی ہے وہ دونوں شرمانے لگتے ہیں کیونکہ انہیں ابھی تک اپنی شادی شدہ زندگی کو اتنی عادت نہیں لگتا ہی تھی دوپیر میں جب ناسا کام کر رہا ہوتا ہے تب وہ گوھر کرتا ہے کہ سکاسا اڑنے والی شاکھ کی ایک مووی دیکھنے کے بعد تھوڑا سا پریشان ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ بلکل بے تو کی مووی تھی اور یہ بھی بولتی ہے کہ آج کل وہ اس پر اتنا دھیان نہیں دے رہا ہے ناسا بولتا ہے کہ وہ ایک لکشری ہال میں ایک قوارٹی ٹائم سپنٹ کرنے کے لیے ایک ساتھ مووی دیکھنے جا سکتے ہیں جسے سنتے ہی سکاسا ترن خوش ہو جاتی ہے اب حالانکہ وہ جلدی سے کبھی ہال میں مووی دیکھنے نہیں جاتے تھے اس لئے سکاسا مووی دیکھتے وقت اس میں پوری طرح سے ڈوب جاتی ہے جب وہ واپس آتے ہیں تب کنامے اس سے سکاسا کو مووی دکھانے لے جانے کے خاطف اس کی تعریف کرتی ہے کیونکہ جب سے وہ وہاں سے واپس آئے ہیں تب سے وہ کافی خوش لگ رہی ہے حالانکہ کنامے کو اس بات میں بھی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ اپنی شادی کی شرمنی کب رکھ رہے ہیں ناسا اسے بتاتا ہے کہ اس نے کبھی شادی کی شرمنی پر اتنا دھیان نہیں دیا اس بات پر کنامے اسے ڈاٹ لگاتی ہے کیونکہ اگر وہ دلین ہوتی تو اپنی شادی پورے دھونڈ دھام سے منانا چاہتی وہ اس بات سے اسے موٹیویشن دیتی ہے کہ اگر اس نے شادی پورے ریتی دیوازوں کے ساتھ کری تو وہ سکاسا کو ایک پیاری سی ویڈنگ ڈیس میں بھی دیکھوائے گا اس رہاں ڈینر کرتے وقت ناسا سکاسا سے پوچھتا ہے کیا وہ شادی کی شرمنیز کرنا چاہتی ہے لیکن سکاسا صاف منا کر دیتی ہے ناسا بولتا ہے کہ اس کا اسے ویڈنگ ڈیس میں دیکھنے کا بہت من ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اگلے ہفتے اپنی شادی رکھ سکتے ہیں سکاسا ایک بار پھر سمجھ جاتی کہ اس کے ہزبین کو ذرا سبھی اندازہ نہیں ہے کہ ایک شادی میں کتنا خرچہ کتنا سمیں اور کتنی پلاننگ لگتی ہے کنامے ان کی باتوں کو سن لیتی ہے اور ناسا کو ویڈنگ سرمنی کو اتنا لائٹلی لیتے ہو دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے وہ ان کے کھانے کے لیے تربوز بھی لائی ہوتی ہے کاتے وقت لڑکیوں کو سمجھ جا جاتا ہے کہ ناسا شادی کی سرمنیز کو بہت حلکے میں لے رہا ہے جب ناسا شادی کے خرچے کا اندازہ لگا کر بولتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہی خرچہ لگ جائے گا ستر سے سستی ازار روپے تاب کا نامے اسے بتاتی ہے کہ سب سے سستی ویڈنگ میں بھی کم سے کم تیس سے پیتس لاکھ روپے لگیں گے جسے سنتے ہی ناسا کی روح اس کے جسم کو حلویدہ بول دیتی ہے وہ سوچنے لگتے کہ شاید اس لیے ہی لوگ شادیوں میں اتنا روتے ہوں گے اس دوران چیتو سے اور 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 چارلیٹ کے ساتھ باکسنگ پریکٹس کر رہی ہوتی ہے چیتو سے سوچتی ہے کہ کیا ناسا اور سکاسا ویڈنگ پلان کریں گے ورکاوٹ کے بعد چیتو سے بولتی ہے کہ اگر سکاسا نے ویڈنگ سریمینی پلان کری تو اسے تو اچھا نہیں لگے گا لیکن وہ چاہتی ہے کہ ان کی دادی تکی کو سکاسا کو دیکھنے کے لیے اس ویڈنگ کو ضرور ایڈن کریں بات ہاؤس میں ناسا ابھی تک ویڈنگ کے ایکسپنسز کو لے کر صدمے میں تھا اور اوپر سے اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے تو سب اوپر اوپر کی لاغر بتائی تھی وہیں لیونگ روم میں بیٹھی آیا گیم کھیلری ہوتی ہے جو اسے انگیزمنٹ گفٹ کے بارے بتاتی ہے جو کی ویڈنگز میں لگے ایکسٹر کاؤس کو بیلنس کر دیتے ہیں ناسا تو یہ جان کر صدمے میں آ جاتے کہ ویڈنگ لگ بک سال بھر پہلے پلان کری جاتی ہے کیونکہ اپنے پسندگیدہ وینیو میں شادی کرنے کے لیے کپلز کو کافی سمیہ تک بیٹنگ لس میں رہنا پڑتا ہے ابھی سکاسا بھی وہاں آ جاتی اور بتاتی ہے کہ اگر ان کے رشتدار اور دوست دور رہتے ہیں تو انہیں ان کے رکنے کی پلاننگ بھی کرنی ہوگی یہاں انہیں شادی میں کھانے پینے کی ویبستہ رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے جس وجہ سے وہ بولتی ہے کہ اتنی میند کرنا اس کے حساب سے تو ورٹھٹ نہیں ہے آیا انہیں ہار مانتے ہوئے دیکھ کر گصہ ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان کی پوری مدد کرے گی وہ ان سے ایک ویڈنگ میکزین خریدنے کو کہتی ہے تاکہ وہ شادی بلین کرنے کے لیے اسے کچھ مدد لے سکے وہ انہیں پاس کے ڈپارٹمنٹر سور میں میکزین لینے بھیج دیتی ہے جہاں ناسا میکزین کے خالی سائز کو دیکھ کر شاک ہو جاتا ہے وہ شام کو اسے پارک میں لے جا کر ساتھ میں بڑھتے ہیں سکاسا سے بتاتی کہ وہ فلال اپنی شادی سودھا زندگی سے بہت خوش ہے اور اس کے ساتھ بتایا ہوئے سمجھ سے وہ سنتوشت ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آگے فیوچر میں کبھی جب صحیح سامنے ہو تب وہ اپنی ویڈنگ سریمنی کو منا سکتے ہیں اس رات پھر بھی ناسا بولتا ہے کہ وہ اسے ویڈنگ ڈیس میں دیکھنا بہت پسند کرے گا جس کے بعد وہ وہ ہی بستر پر لیٹے ہی لیٹے اپنے خود کہیں چھوٹی سی ویڈنگ سرمنی منا دیتے ہیں اگلے دن سکاسا میٹس کے اوپر بنے ایک ٹی وی شو کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی ناسا شو پر دکھایا جارے گلت طریقے کو صحیح کرنے لگتا ہے سکاسا بولتی ہے کہ میڈل سکول میں پککا وہ اپنے ٹیچر سے ناک میں دم کر دیتا ہوگا تب ہی ناسا کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنے میڈل سکول کی کلاس ٹیچر ناوکو کا کافی نزدیک تھا دوسری طرف ناوکو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ابھی بھی اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے ایک شام ناسا کو وہ ایک کنویننسٹور میں مل جاتی ہے بھائی مجھے تو اگر کوئی اپنی سکول کی ٹیچر ایسے راستے مل جائے تو میں تو تھیلیس اپنا موں چھپا کر اُلٹے باہ بھاگ جاؤں گا خیر وہ ناسا کے ایکسیڈنٹ والی بات چیت کرتے ہیں جس وجہ سے اس میں سکول چھوڑا تھا کہ تب ہی ناوکو اس کی انگلی میں ویڈنگ ننگ کو نوٹس کرتی ہے وہ یہ جان کر دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور گھبراتے ہوئے سوچتی ہے کہ شاید کسی دبنگ لڑکی کے بھیکاوے میں آ کر اس نے اسے شادی نہ کر لی ہو وہ ناسا سے اس کو اس کی وائف سے ملانے کے لیے انسسٹ کرتی ہے لیکن گھر پہنچنے پر سکاسا کو ایک عام لڑکی کی طرح دیکھ کر وہ سپرائز جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو اچھے سے انٹریڈیوز کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد ناوکو سمجھ جاتی کہ وہ کوئی دبنگ لڑکی نہیں ہے لیکن پھر بھی ناسا کے خاتر وہ اسپن نظر رکھنا چاہتی تھی ناوکو کھانا آنے کے لیے وہی رکھ جاتی ہے اور سکاسا کے ہاتھوں کا بنا کھانا کھانا کھاتے ہی وہ جنت میں پہنچ جاتی ہے کیونکہ وہ اکثر پیکٹ فوڈ کھاتی تھی ناوکو گوھر کرتی ہے کہ کھانا کھاتے وقت وہ دونوں ایک دوسرے کا کافی نزدیک ہیں اس لیے وہ ناسا کی فیچر کے چندہ کرنا کام کر دیتی ہے وہ ناسا سے پوچھتی کہ کیا وہ آگے کالیج اٹن کرے گا ناسا کو پتا تک کہ اسے کوئی بھی اچھی انیورسٹی میں آر رام سے ایڈمیشن مل جائے گا لیکن فیلال وہ سکاسا کے ساتھ اپنے پلوں کو اچھے سے جینا چاہتا تھا ناوکو ناسا کی پریزنٹ کو انجوائے کرنے والی باتوں کے بارے میں سوچتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اس سے اسے بھی کانسیڈنس ملتا اور وہ اپنے ساتھ کے ایک ٹیچر تانا گوچی سے ایک ڈیٹ کے لیے پوچھ لیتی ہے اگلین کنامے اور سکاسا بات ہاؤس میں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ تبھی ایک بدماش شرکنے والا لڑکا وہاں آ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ وہ ناسا کو ڈھونڈ رہا ہے کنامے تو تھوڑا ڈر جاتی ہے لیکن سکاسا بے خواف اگر کہتی ہے کہ اگر اسے بات ہاؤس استعمال نہیں کرنا ہے تو وہ وہاں سے جا سکتا ہے لڑکے کا سامنا کرتی ہے اور سکاسا اسے بے فکروف تک بول دیتی ہے اور وہاں سے جانے کے لیے آخری چیتاؤنی تک دے دیتی ہے جس اجازے لڑکا اندر جانے کے لیے گسے میں ایک ٹکٹ کھرید لیتا ہے ان کی بحث ختم ہوتا ہی ناسا وہاں آ جاتا ہے اور لڑکے کو جینگا کہہ کر بلاتا ہے لڑکا اسے دیکھتا ہے ہی خوش جاتا ہے اور اسے اپنا بڑا بھائی کہتا ہے اصل میں جینگا ناسا کا کزن تھا یہ جاننے کے بعد کہ ناسا کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی وائف اور کوئی نہیں بلکہ سکاسا ہے وہ وہیں بھی ہو چکی جاتا ہے حالانکہ بعد میں وہ اپنے برطاف کے لیے اسے مافی مانگ لیتا ہے ناسا بتاتا ہے کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں جینگا بیسا بلکل بھی نہیں ہے اصل میں وہ تو اسکول کا سب سے نامچین بچہ ہے اور یہی نہیں وہ تو اپنے اسکول کا سٹوڈنٹ کاؤنسل پریسیڈنٹ بھی ہے حالانکہ وہ ہائی سکول کا سٹوڈنٹ تھا پھر بھی سوکاسا اور کنامے کو اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی مافیا گینگ کا لیڈر ہے جینگا کو ابھی تک یقین نہیں ہو با رہا تھا کہ اس کے بھائی کی شادی ہو چکی ہے اس لئے وہ سوکاسا اور ناسا کو اس کے سامنے کس کرنے کو کہتا ہے تاکہ وہ یہ پکا کر سکے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ سچ میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں کنامے ناسا اور سکاسا کو کس کرتے ہوئے دیکھنے کے لئے بہت زیادہ ایکسسائٹڈ تھی لیکن جینگا انہیں بیچ میں ہی روگ دیتا ہے کیونکہ اسے سمجھ جا گیا تھا کہ سکاسا اس کے بھائی کو بہت پیار کرتی ہے اس کے بعد جینگا انہیں اپنے وہاں آنے کے مقصد کے بارے بتاتا ہے وہ بولتا ہے کہ اس کی گیاں کے ایک لڑکے کو ایک لہواریس بلی ملی تھی انہوں نے کافی سمجھ تک بلی کے مالک کو ڈھونڈا لیکن وہ انہیں نہیں ملا اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ بلی کے لئے ایک گھر ڈھونڈنے میں ناسا ان کی مدد کرے ناسا مان جاتا اور سب سے پہلے بلی کو ایک ویٹ کے پاس لے جاتا ہے ویٹ کے چیک کرتے وقت وہ دیکھتے ہیں کہ بلی کافی زیادہ گسے میں ہے اور تب ہی سکاسا اس کے لئے ایک نام سوچ لیتی ہے اس کے بالوں کی رنگ کی وجہ سے اسے ٹوشٹ کیا کر بلاتی ہے ویٹ کرتے وقت وہ سوچتے ہیں کہ اگر انہیں اس کا مالک یا پھر کوئی بھی اسے ایڈاپٹ کرنے والا نہیں ملا تو وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے ناسا جنگا سے بات کرتے اور ٹوشٹ کو کچھ سمجھ تک ساتھ میں رکھنے کے لئے مان جاتا ہے وہ جنگا سے بلی کے لئے سب سے اچھا کھانا لانے کو بولتا ہے اور سکاسا یہ دیکھ کر شوک ہو جاتی ہے کہ ناسا کو بلیوں کے بارے میں اتنا سا پتا ہے لیکن ناسا اسے پتا ہے کہ ایک ریسپونسیبل پیٹ اونر وہی ہوتا ہے جو اپنے پیٹ کا اچھے سیدان رکھے بات میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ٹوشٹ سکاسا کے ساتھ تو بہت اچھے سے پیش آ رہا ہے لیکن ناسا کو دیکھتے ہو کسی آ جاتا ہے یہ تو وہی بات ہو گئی دوستوں کہ میری بلی اور مجی سے میں ہوں رات میں سوتے وقت ٹوشٹ ناسا کو کھانا مانگنے کے لئے اٹھا دیتا ہے اور پھر سکاسا کے پاس جا کر سو جاتا ہے اگلی صبح دونوں بلی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی سکاسا ناسا سے پوچھتی ہے کیوں اسے بلی زیادہ پیاری لگتی ہے یا وہ وہ کس کرنے جاہی رہے ہوتے کہ تب ہی وہ گوھر کرتے ہیں کہ کناہ میں انہیں دروازہ گور رہی ہے اس کے جانے کے بعد بھی وہ لوگ کس کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن اس بار ٹوشٹ انہیں گوھرنے لگتا ہے بعد میں جینگا ٹوشٹ کی دیکھ بھال کرنے کے لئے اور شادی کے توفے کے طور پر انہیں امیزمیٹ پارک کی دو ٹکٹس دے دیتا ہے ناسا سکاسا سے ڈیٹ پر چلنے کے لئے پوچھتا ہے اور وہ دونوں اگلے ہی دن وہاں جانے کا پلان بنا لیتے ہیں لیکن بد قسمتی سے اگلے دن جب وہ وہاں پاہستے ہیں تب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس لئے انہیں ساری انڈور ایکٹیوٹیز کرنی پڑتی ہیں سکاسا پھر بھی ناسا کے ساتھ سامنے بیتانے کے لئے خوش تھی اور وہ ڈیٹ کے لئے ایک پیارے سا رینکوٹ کھڑی لیتے ہیں اس وران چیتوں سے بھی اپنی میٹ کے ساتھ وہاں آئی ہوتی ہے اور تینوں مل کر ان کا پیچھا کرنے کا پلان بناتے ہیں لیکن پلان کو انجام دینے سے پہلے وہ ایک رولا کوشٹا رائٹ پر چڑھ جاتے ہیں اسی بیت ناسا اور سکاسا ایک ساتھ ہانٹیڈ منشن میں چلے جاتے ہیں سکاسا کو تو وہاں کافی زیادہ مزہ آ رہا تھا اس لئے وہ ایک سپیس ٹیم رائٹ پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ ایک مشہور سپیسی سیریز سے انسپائرڈ ہو کر بنائی گئی تھی رائٹ کے بعد انہیں پارک میں ناوکو ملتی ہے جو کہ اپنے ایک کوورکر کے ساتھ وہاں آئی تھی ناوکو فیلال تانا گوچی کو ڈیٹ نہیں کر رہی تھی لیکن جب وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ اسے پارک میں ساری رائٹ کرانے کے لئے کتنی زیادہ میند کر رہا ہے تب سکاسا تورن سمجھ جاتی ہے کہ ناوکو کو اندازہ نہیں ہے کہ تانا گوچی اسے پسند کرتا ہے اس لئے وہ فوراں سکاسا کو وہاں سے لے جاتی ہے تاکہ دونوں ٹیچرز ایک دوسرے کے ساتھ سمیں بٹا سکیں وہ ناسا کو بتاتی ہے کہ انہیں ان کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ان کی ڈیٹ میں وہ آڑے نہ ہے ناسا جی سے پتا تھا کہ اس کی ٹیچرز کو زیادہ چیزوں کے خبر نہیں رہتی ہے سوچتا ہے کہ کیا وہ سمجھ بھی پائے کہ تانا گوچی اسے پسند کرتا ہے بعد میں وہ تانا گوچی اور ناوکو کو ایک ساتھ پارک میں دور سے دیکھتے ہیں جس سے پککہ ہو جاتا ہے کہ تانا گوچی اسے پسند کرتا ہے وہ اس کے لئے مائک پر چیئر بھی کرتے ہیں لیکن انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ تانا گوچی شرمیلے مزاز کا ہے سکاسا بولتی ہے کہ ناوکو بلکل ناسا کی طرح ہے وہ دونوں کو وہ ٹرائٹ کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں جہاں ناوکو ہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے یہ سوچ کر ki شاید اب چیزیں سمجھ جائیں گی ناسا اور سکاسا خوشی خوشی ماں سے چلے جاتے ہیں اس دوران چیتوں سے اور اس کی میٹس پارک میں مزے کر رہی ہوتی ہیں اور وہ ناسا اور سکاسا کے بارے میں بھول چکی ہوتی ہیں بعد میں تانا گوچی ناوکو کے سامنے اپنی فیلنگز کنفیس کرنے والا ہوتا ہے لیکن ہر بار پاس پاس کے کپلز کی باتوں کی وجہ سے وہ ڈشٹریکٹ ہو جاتا ہے وہ پارک میں ہو رہے ایک ویڈنگ کے بغل سے گزرتے ہیں جسے دیکھ کر تانا گوچی کے اندر پھر سے جوش کی لہر دور جاتی ہے اس لئے وہ ناوکو کو ساتھ میں لنجھ کرنے کے لئے پوچھتا ہے اس دوران ناسا اور سکاسا بھی لنجھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی جیتوں سے انہیں دیکھ لیتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اسے ان کا پیچھا بھی تو کرنا تھا ان کے پاس جانے کے لئے وہ کتے بلی کا ماس لگا لیتی ہیں اور ناسا اور سکاسا کو ساتھ میں ایک رومانٹک لنجھ کرتے ہو دیکھتی ہیں شام آ جاتی ہے اور حالا کی تانا گوچی ناوکو کو یہ نہیں بتا پایا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے لیکن پھر بھی ناوکو اسے پارک میں ساتھ میں گھومنے کے لئے تھانکس بولتی ہے جس کے بعد وہ فائر وکس دیکھنے جاتے ہیں تانا گوچی آخر کار پورا جوش گھٹا کر لیتا ہے اور کنفرش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے ناوکو بھی اسے اسے شاڑی کرنے کے لئے پوچھ لیتی ہے اس بیج ناسا اور سکاسا بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پگڑ کر فائر وکس دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دن جب ناسا گھر سے کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی کنامیں وہاں ان کی مدد مانگنے آتی ہے وہ میکزین پڑھنے کے چکر میں کافی دن سکول نہیں گئی تھی اس لئے اسے چندہ اوری تھی کہ وہ ہائی سکول میں فیل نہ ہو جائے وہ ناسا سے اس کی مدد کی بھیگ مانگتی ہے لیکن ناسا تو اپنی گل فرن سے شادی کرنے کے لئے ہائی سکول ڈراؤپ کر چکا تھا پھر بھی آیا کی نوٹنگی دیکھنے کے بعد وہ مان جاتا ہے اور اس کے ٹیش کوڈ پر نظر مارتا ہے جو کیونکہ اس کی بیزیتی کرنے کے لئے کافی تھی ناسا اس کے لئے کچھ ورکشیٹ تیار کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تاکہ اسے اگزامز میں پوچھے جانے والے سوالوں کا آڈیا مل سکے ناسا کو خود پر پورا بروچہ تاکہ وہ اس کے لئے ایک بڑھیا ورکشیٹ تیار کر سکتا ہے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے ٹیچرز کیا کیا پوچھ سکتے ہیں ناسا آیا کو میچ کی ہشٹی کے بارے میں پڑھانا شروع کر دیتا ہے اور سکاسا دوسرے کمرے سے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اسی دن بعد میں سکاسا کو پتہ چلتا ہے کہ ناسا اپنے دوست کے ایک نئے بزنس کے لئے پروچیکٹ تیار کر رہا ہے ناسا کو اتنا کام کرتے ہوئے دیکھ کر اسے اس کی چندہ ہونے لگتی ہے اس لئے وہ اسے تھوڑا ریش کرنے کو بولتی ہے جب وہ ناسا کے کندوں کو پکڑتی ہے تو پاتی ہے کہ وہ اکڑ چکے ہیں اس لئے وہ اسے لیٹنے کو بولتی ہے تاکہ اسے مساز دے سکے وہ لیٹ جاتا ہے اور سکاسا کے مساز دیتے وقت وہ سوستا ہے کہ کبھی اسے بھی اس کی مساز کرنی چاہیے سکاسا مساز ختم کرنے کے بعد اس کے ہاتھ پر کیس کر دیتی ہے اور ناسا بولتا ہے کہ اب اسے بھی مساز کرنا آ گیا ہے سکاسا پہلے تو اس ان کا شرمانے لگتے ہیں کہ ناسا بھی اسے مساز دینا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ مان جاتی ہے جب ناسا اس کے کندے دمانا شروع کرتا ہے تب سکاسا تھوڑا ہچکے چانے لگتی ہے کیونکہ اسے دوسروں کی چھونے کی عادت نہیں تھی لیکن تھوڑی دیر میں وہ دونوں کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں شام کو جب ناسا نہانے جا رہا ہوتا ہے تب کنامیوں سے روک کر پوچھتی ہے کہ وہ سکاسا کو کتنی بارکس کرتا ہے اس لئے وہ اس لئے پوچھ رہی تھی کیونکہ آج کل وہ رومانٹک ٹی وی سیریز کافی زیادہ دیکھنے لگی تھی اس لئے وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی اور سکاسا کی لف لائف کیسی چل رہی ہے اس کے بعد کنامیوں سے ٹی وی میں دکھائے گئی طرح طرح کی رومانٹک کسیز کے بارے میں بتاتی ہے یا ہی نہیں وہ تو اسے اپنی لکھ ہوئی کسیز کی لشت تک دے دیتی ہے اس رات ناسا اور سکاسا ٹہلنے جاتے ہیں اور ناسا کافی اچھے بونڈ میں ہوتا ہے سکاسا اسے اس طرح سے برطاف کرتے ہوئے دیکھ کر تھوڑا شرمانے لگتی ہے کہ تب ہی اچانک سے ناسا سکاسا سے اس کے بال چونے کے لئے پوچھتا ہے اور اس وقت کے لئے وہ ہاں بول دیتی ہے اب حالا کہ وہ پارک میں آئی گئے تھے اس لئے ناسا اسے وہاں تھوڑی دیر اور رکھنے کو گئتا ہے لیکن سکاسا ناسا کے اس طرح پبلک میں اسے چھیڑنے کی وجہ سے تھوڑا ایمبیریج ہو جاتی ہے رکھنے کے لئے مان جاتی ہے اور وہ دھوگے سے ناکو اتانا گوچی کو پارک میں کس کرتے ہو دیکھ لیتے ہیں اور فوراں جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں اور تورن گھر چلے جاتے ہیں انگور خاتے وقت سکاسا اسے بتاتی ہے کہ کنامے نے اسے بھی وہ کسنگ لوکیشن والی لشت تھی تھی اس کی باتوں سے پہبابیت ہو کر ناسا تورن سکاسا کی گردن پر کس کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ایک دوسرے کو الگ الگ جگہ کس کرنے لگتے ہیں اور آخر میں ناسا سکاسا کے پیٹ پر کس کر دیتا ہے اگلی صبح ہے رات میں پڑھنے کی وجہ سے سو رہی تھی تو وہیں کنامے انہیں بتاتی ہے کہ وہ رات میں پارک میں ان کی جاسوس ہی کر دیتی لیکن وہ جلد ہی بور ہو گئی کہ اس کی لشت دینے کے بعد بھی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ایک دن کنامے اور آیا کی ممی ان سے ملنے آتی ہیں کنامے بولتی کہ وہ تو ہمیشہ گھومتی رہتی ہیں تو آج انہیں ان کی یاد کیسے آگئی جس پر اس کی ممی رونے کا ناٹک کرتے ہوئے بولتی ہیں کہ اس کے حضرم بھاگ گئے ہیں اس لیے وہ اپنا من مہل آنے کے لیے گھومتی ہیں اس کی ممی انہیں لٹری میں جیتے ہوئے ہارٹ پرنگ ریزورٹ کے دو ٹکٹس دیتی ہیں لیکن کنامے وہ ٹکٹس ناسا کو دے دیتی ہے کیونکہ وہ بات ہاؤس عمالنے بیزی رہ گی اور آیا پڑھائی میں اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ ٹکٹس برباد ہو جائیں وہ ناسا سے بولتی ہے کہ وہ اس کے اور سکاسے کے لیے ایک اچھا ہنیمون بھی ہو سکتا ہے ناسا سکاسے کو ان ٹکٹس کے بارے میں بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے پرائیویٹ ٹکٹس پر جانے میں تھوڑی شرم آ رہی ہے سکاسے بھی ہنیمون کا نام سنتے ہی تھوڑا شرم آنے لگتی ہے لیکن وہ بولتی ہے کہ اب تو ان کی شادی ہو چکی اس لیے دیکھا جائے تو وہ جا سکتے ہیں اگلی صبح دونوں بات ہاؤس سے ریزورٹ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں لیکن سکاسے کو چنتا ہونے لگتی کہ ہو سکتا ہے کہ ہر بات کر رہا چیتو سے کہیں ان کا پیچھا نہ کرے حالکہ ایک خوش شسمتی سے چیتو سے نے ان کو کچھ سمیے کے لیے اکیلہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا ٹرین میں سکاسا دھوکے سے بتا دیتی کہ اسے ہارٹ سپنگ جانے میں تھوڑی گھبرہات ہو رہی ہے جب وہ وہاں پہنچ جاتے تو وینیو کی بناوٹ کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں یہی نہیں وہاں تو تو ایک بڑا سا پرائیوٹ ہوئن بات بھی موجود تھا دونوں پہلے سپریٹ بات استعمال کرنے کے بات ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں ناسا آرام سے نہا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ سکاسا کے بارے میں سوچنے رگتا ہے اور شٹرپ کو اس کے لیے یادگار بنانے کا فیصلہ کر لیتا ہے اس لیے وہ وہاں کی سبسی اچھی جگہوں اور کھانے کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیتا ہے ہی ناسا اچھی جگہوں کا پتہ لگانے کے لیے وہاں سے باہر چلا جاتا ہے کہ تب ہی کوریڈور میں اسے ایک بھوڑی مہیلہ دکھائی دیتی ہے جو ناسا سے اسے اس کے روم تک چھوڑنے کے لیے کہتی ہے اس بیچ بات ہاؤس میں آیا کنامے سے بولتی ہے کہ اس نے ریزورٹ کے ٹکٹس کیوں دے دی ہے کیونکہ اسے ریلیکس کرنے کا بہت من تھا جس پر کنامے بتاتی کہ ان کے پریوار کے پاس تو پورا ایک بات ہاؤس ہے تو وہ کبھی بے آرام سے نہ سکتی ہے حالکہ عادت سے مجبور آیا بات ہاؤس کو صاف کرنے لگتی ہے اور اسے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی بے خوفی کا فائدہ اٹھا کر کنامے نے اسے آرام کے نام پر کام کروا لیا بعد میں کنامے چیتے اسے کو بھی وہاں بلا لیتی اور وہ اسے بھی چڑھانے لگتی ہے اس بیچ ہات سپرنگ میں سکاسا کو اس بات میں زیادہ دے تک بیٹھنے میں دکت ہو رہی تھی اس لئے وہ ناسا کو دیکھنے چلی جاتی ہے دوسری طرف ناسا ابھی بھی اس بوڑی میلہ کا کمرہ ڈونڈنے میں ان کی مدد کر رہا تھا اس کے پیشنس کی تاریف کرتی ہوں اور تب ہی ان کا دھیان اس کی انگوٹھی پڑ جاتا ہے اور وہ ناسا سے اس کی شادی کے بارے مپوسٹی ہیں بوڑی میلہ اسے اپنی شادی کو سنجھو کر رکھنے کو کہتی ہیں اور یہ بھی کہ یہ بات اسے سمجھ کے ساتھ سمجھ آ جائے گی تب ہی سکاسا وہاں آ جاتی اور اس بوڑی میلہ کو دیکھ کر کسی آ جاتی ہے کیونکہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ چیتوسے کی دادی توقی کو تھی سکاسا کی یہ شکایت تھی کہ توقی کو پہلے سے جانتی تھی کہ ناسا اس کا پتی ہے اور وہ صرف اس کا ٹیش لے رہی تھی حالانکہ توقی کو بتاتی کہ وہ تو صرف مزے کر رہی تھی اور ایک بار ناسا سے خود ملنا چاہتی تھی بعد میں کمرے میں وہ ایک دوسرے کو فارمالی انٹریڈیوز کرتے ہیں اور توقی کو بولتی ہے کہ وہ ناسا سے کافی سمیہ سے ملنا چاہتی تھی کیونکہ اسے دیکھنا تھا کہ ایسا کون ہے جو اس کی سکاسا کو سمال پا رہا ہے توقی کو اس وجہ سے بھی اس سے ملنا چاہتی تھی کیونکہ ان کے گھر میں وہ اس پتھر کو ایک نظر میں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ چاند کا تکڑا ہے توقی کو بولتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کچھ کر سکے جو پسلے سیکڑوں سالوں میں کوئی نہیں کر پایا حالکہ وہ اس کے بارے میں اسے وستار سے کچھ نہیں بتاتی اور اس کی جگہ بات پلٹ کر وہ اسے دو ٹکٹس دے دیتی ہے تاکہ وہ ہارٹسپرنگ کو اور اچھے سے انجوائے کر پائیں سکاسا اپنے سیم کو کھو دیتی ہے اور توقی کو وہاں سے جانے کو کہتی ہے توقی کو سکاسا کو تھوڑا چنہانے کے بعد وہاں سے جاتے ہوئے ناسا سے سکاسا کا اچھے سے دھان رکھنے کو کہتی ہے بعد میں ناسا اور سکاسا ہارٹسپرنگ ٹاؤن میں گھومنے کا فیصلہ کرتے ہیں ناسا سکاسا سے اس کے ساتھ ہارٹسپرنگ بات لینے کے لیے پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تک کہ سکاسا اس کا کچھ غلط مددب نکال لے اور منع کر دے سکاسا اس کے ساتھ ایک پیارا سا یکارٹا پہن کر کجھنے میں گھومنے چلی جاتی ہے وہ لنگ ہشتوریکل سائٹس میں گھومتے ہیں اور سکاسا اس کو وہاں بہرے ہارٹسپرنگ کے پانی کے الگ الگ کام کے بارے میں بتاتی ہے تب ہی وہ گفٹ شاپ پر پہنچتے ہیں جہاں ناسا آیا اور کنامے کے لیے کچھ خریدنے کے بارے میں سوچتا ہے ناسا اچانک سے سکاسا کی کھانا کھاتے اور فوٹو کھیج لیتا ہے جس کے بعد وہ گھومتے گھومتے ہر جگہ اس کی تصویر لیتا رہتا ہے ناسا اسے تکککو کے بارے میں پھوچتا ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ وہ تکککو کے تب سے جانتی ہے جب سے وہ بچی تھی اور پتہ نہیں کیوں وہ ہر وقت اسے چپکی رہتی تھی ناسا بولتا ہے کہ اسے تو تکککو کافی سویٹ لگی باتیں کرتے کرتے وہ ایک ریشترون سے یاگا توری شٹکس لے لیتے ہیں اور نادی کے تل تک پہت جاتے ہیں جہاں سے ہارٹسپرنگ کا پانی ہو کر گزرتا ہے سکاسا کو تو گھومنے میں کافی مزہ آ رہا تھا تو وہی ناسا اس سوچ میں پڑھا ہوا تھا کہ وہ اسے ساتھ میں پرابیٹ ہارٹسپرنگ بات کے لیے کیسے پوچھے سکاسا دیکھتے کہ ناسا تھوڑا گھبرا آ رہا ہوا ہے اس لیے وہ ساتھ میں ہارٹسپرنگ واپس لوٹ داتے ہیں ناسا اپنا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے رومانٹیک مانگا پڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑھتا ہے اس کے بعد وہ دونوں وہاں کا لوکل کیوزین کھاتے ہیں اور سکاسا کچھ سمیے کے لیے کوکنگ سے چھٹکارہ پا کر خوش ہو جاتی ہے لینر کرنے کے تھوڑی دیر بعد دونوں ایک دوسرے کے شرمانے لگتے ہیں کیونکہ اس سمیے کے آس پاس اکثر کپل ساتھ میں ہارٹسپرنگ بات لیتے ہیں اور ناسا سکاسا سے اس بارے میں پوچھنے سے تھوڑا گھبرا آ رہا تھا حالانکہ ناسا میری ہی طرح بلکل نیج لڑکا تھا اس لیے آکرکار وہ اسے پوچھی لیتا ہے اور حیرانی سے سکاسا بھی ہاں بول دیتی ہے اس شرط پر کہ ناسا کو اس سے پہلے جانا ہوگا اس رات دونوں اس پرائیویٹ بات میں اچھے سے انجوائی کرتے ہیں حالانکہ دونوں کو اتنی زیادہ شرم آ رہی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے گرام پانی میں تو یہ دونے ہیں لیکن جلن مجھے ہو رہی ہے ناسا چھپی ٹوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن سکاسا اسے اتنا اچھے سے بات کرتی ہے کہ ناسا ترنت وہیں اسے I love you بول دیتا ہے اب سکاسا تو اپنی فیلنگز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سے تھوڑا شرماتی تھی اس لئے وہ اپنا سمیں لیتی ہے جس کے بعد وہ اسے بتا دیتی ہے کہ وہ بھی اسے بہت پیار کرتی ہے وہ تھوڑی دیر تک پانی میں کھلتے ہیں لیکن جب نکلنے کی باری آتی ہے تب دونوں کو پہلے نکلنے میں شرم آ رہی تھی جس وجہ سے وہ کافی دیر تک وہیں بیٹے رہتے ہیں اگلی شیوہ ناسا رات میں ہوئی چیزوں کو لے کر ابھی تک شرمندہ تھا اس لئے وہ بریک فارٹ سے پہلے نہا لیتا ہے ناسا کو لگتا ہے کہ اس ٹرپ کے بدولت اسے سکاسا کو اور بھی اچھے سے جاننے کا موقع ملا ہے اسے یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ بھلے ہی سکاسا باہر سے کول اور کام لگتی ہے لیکن وہ اپنی فیلنگز کو دکھانے میں تھوڑا شرم آتی ہے وہ گھر جانے کے لئے ماں سے نکل جاتے ہیں لیکن راستے میں انہیں ٹرکی کو مل جاتی ہے جو ان دونے کی ٹانگ کھیچنے لگتی ہے ناسا کو تو ٹرکی کو اسے بات کرنا کافی اچھا لگتا تھا لیکن سکاسا چاہتی تھی کہ اس ہنیمون پر صرف وہ اور ناسا ہوں ناسا اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور وہ ریزورٹ سے چلے جاتے ہیں ٹرین میں بیٹھے وہ ٹرپ پر بٹائے اپنے اچھے پلو کو یاد کرتے ہیں اور جلد ہی ایک اور ٹرپ پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جب وہ لوٹتے ہیں تب تک گرمیاں شروع ہو چکی تھی وہ ٹھنڈی ٹھنڈی آسکریم بھی کھا رہے تھے اور بنکے کی ہوا بھی لے رہے تھے لیکن باتھاوس کافی زیادہ گرم تھا ناسا بولتا ہے کہ باتھاوس کو ائر کنڈیشنگ میں پیسہ لگانا چاہیے لیکن کناہ میں بولتی ہے کہ ایسی کو انشٹال کرنے میں سامن لگے گا ناسا بولتا ہے کہ اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ ایسی کو خود ہی انشٹال کر دے گا جس کے بعد وہ اور سکاسا ایسی لینے کے لیے مال جالے جاتے ہیں سکاسا سب سے اچھا اور کفائیتی ایسی ڈھونڈ رہی تھی لیکن اتنی ہی دیر میں ناسا وہ والا ایسی خرید لیتا ہے جو اسی دن ڈیلیور ہو جائے اس کے بعد ناسا سکاسا کو اپنی دوست نکیری کی دگان پر لے جاتا ہے جہاں اسے وہ سارے آزار مل جائیں گے جو اسے ایسی لگانے کے لیے چاہیے سکاسا پوچھتی کہ وہ نکیری کو کیسے جانتا ہے جس پر ناسا بتاتا ہے کہ وہ اور نکیری میڈل سکور میں ساتھ میں تھے نکیری تو یہ سن کر صدمے میں آ جاتی کہ ناسا کی شادی ہو چکی ہے اس لئے وہ شادی کے طوفی کے طور پر اسے آزار مفت میں دے دیتی ہے اسے تھوڑی سی جلن بھی ہو رہی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ناسا اتنا رومانٹک نہیں ہوگا بعد وہ ناسا ایسی انسٹال کر دیتا اور وہ تھنڈی ہوا کے مازے لیتے ہیں حالانکہ اس رات سکاسا کی نیند کھول جاتی ہے کیونکہ جب وہ کمبل ہٹاتی تو اسے تھنڈی لگتی اور جب اسے ہورتی تو اسے گرمی لگتی ناسا کمرے کو تھوڑا سا اور تھنڈا گر دیتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ سکاسا پھر بھی دنگ سے نہیں سوپا رہی ہے حالانکہ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جیسے تیسے سو جاتے ہیں اگلی صوبہ ایک لڑکی سکاسا کو کنامیں سمجھ کر اس کے پاس دوڑتے دوڑتے آتی ہے وہ سکاسا کو مرد نراز بول کر اس سے سلام آگنے لگتی ہے سکاسا چر جاتی اور اسے اس کا نام پوچھتی ہے لیکن لڑکی اس کی بات سنے بھی نا کچھ بھی بولے جاری تھی تب ہی کنامیں وہاں آ جاتی ہے اور بتاتی کہ اس کی دوست کومہ ہے جو کہ اس کی کلاس میٹ ہے پراز دھوکے سے سکول جانا بھول گئی ہے کومہ کو یہ غلط فہمی تھی کہ ابھی تک ان کے گرمیوں کی چھوٹیاں چل رہی ہیں تب ہی ناسا بھی وہاں آ جاتا ہے کومہ ناسا کو پہلے سے جانتی تھی حالانکہ جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی وائس سکاسا ہے تب وہ ایک دم شوق ہو جاتی ہے ناسا نگیری کے ٹولز واپس لوٹانے چلا جاتا ہے اور کومہ سکاسا سے شادی شدہ زندگی کی بارے پوچھنے لگتی ہے لیکن جب سوال تھوڑے نیجی ہونے لگتے ہیں تب سکاسا اسے کنامے کو صوب دیتی ہے کومہ بولتی ہے کہ وہ کنامے کے پاس کچھ سلح لینے آئی تھی لیکن اب اسے پہلے آئس کریم کھانی ہے وہ طرح آئس کریم لینے باہر چلی جاتی ہے اور سکاسا اور کنامے کنفیوز رہ جاتی ہیں اس بیس ناسا نگیری کو اس کے آزار واپس کر دیتا ہے اور وہ اسے اس کی وائب کے بارے ہم پوچھتی ہے ناسا اس کو سکاسا کے ساتھ کی اپنی کہانیاں بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ اسے مٹھائیاں اور پیارے کنٹینرز خریدنا بہت پسند ہے نگیری جو کی ایک ٹوم بوائی ٹائپ کی لڑکی تھی اسے اس بات میں دل سکتی تھی کہ سکاسا جیسی لڑکیاں کس طرح کا پرتاف کرتی ہوں گی ناسا بولتا ہے کہ شادی کے بعد وہ کافی آزاد محسوس کر رہا ہے بھائی میں نے تو پہلی بار یہ سنا ہے کہ کوئی لڑکا شادی کے بعد آزاد محسوس کر رہا ہے خیر جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تب نگیری سوچتی ہے کہ اسے بھی اپنے لئے ایک وائب ڈھونڈ لینی چاہیے ایک دن سکاسا ناسا سے پوچھتی کہ کیا وہ اسے پیار کرتا ہے جس پر وہ ہاں بول لیتا ہے لیکن اس کے بعد سکاسا ایک دم سے شانت ہو جاتی ہے ناسا گبرانے لگتا ہے اور کنامے کے پاس اس کی سالہ لینے جاتا ہے یہ سوچتی ہے کہ اس نے ساید سکاسا کو کسی وجہ سے ناراض نہ کر دیا ہو کنامے اسے بتاتی کہ وہ شاید حالات کو گلت طریقے سے سمند رہا ہے وہ سیچیوشن کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ ناسا ایک پیاری بلی کو اتنا پیار نہیں دے رہا ہے جتنا وہ ڈیزر کرتی ہے وہ ناسا کو اسے معافی مانگنے کا آرڈر دیتی ہے دوسری درہ سکاسا تو خالی ایک رومانٹک میکزین کی ایڈوائز کو فالو کر رہی تھی بات میں ناسا رومانس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کنامے کی باتیں بھی سنتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ پیاری باتیں کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا پودوں کو پانی دینا ناسا ریسرچ کرنے لگتا ہے کہ اسے کس کس وقت پر سکاسا سے پیاری باتیں کرنی چاہیے جب ناسا ٹی وی دیکھتے وقت اور صبح جاگتے ہی اس کی تاریف کرتا ہے تب سکاسا کنفیوز دی جاتی ہے کہ وہ آخر کہنا کیا جاتا ہے اسی طرف ناسا کو لگنے لگتا ہے کہ وہ رومانس میں بلکل کچھا کھلا رہی ہے اس لئے وہ ایڈوائز کے لئے رومانس کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے سکاسا ناسا کے بدلے ہوئے برطاب کو نوٹس کر لیتی ہے لیکن وہ اس کے ساتھ کھلوار بھی کرنا چاہتی تھی اس لئے وہ اس کے سر پر ٹوش کو بیٹھا لیتی ہے جلدی سکاسا ناسا کو مزے کے لئے پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے کہ مانگا پڑھتے وقت وہ اسے گدگری لگانے رکھتی ہے اس کو اتنا چھیڑنے کے بعد وہ اسے پوچھتی ہے کہ وہ اتنی ساری مانگاس کیوں پھڑ رہا ہے جس پر ناسا بولتا ہے کہ وہ اس کی صحیح سے تاریف کرنے کے لئے سب کر رہا ہے سکاسا شرماتے ہو اس سے وہ بولنے کو کہتی ہے جو اس نے ابھی تک سیکھا ہے حالیٰ کہ جب ناسا اس کی تاریف کرنا شروع کرتا ہے تب سکاسا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اس کی میند صفحل ہوئی جب ناسا نہا آ رہا ہوتا ہے تب کنامے اس کے پاس آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ سکاسا کے ساتھ کیوں نہیں نہاتا دوستو جاپان میں فیملی ممبرز ایک ساتھ نہاتے ہیں اور وہاں یہ بلکل نورمل ہے کنامے اس بات پر زور دیتی ہے کہ وہ سکاسا کے ساتھ تو ایک بات نہا ہی چکا تھا وہ بولتی ہے کہ وہ بہار سے بات کو بند کر دے گی جس پر ناسا تو تراند ہاں بول دیتا ہے لیکن دوسری طرف بیڑی سکاسا شکایت کرنے لگتی ہے لیکن وہ منہ نہیں کرتی کنامے چلی جاتی ہے اور آخر میں ناسا اور سکاسا وہاں اکیلے رہ جاتے ہیں نہانے کے بعد وہ سونا میں جاتے ہیں جہاں ناسا کو گرم بھاپ سے دکت محسوس ہونے لگتی ہے لیکن مردانی کی دکھانے کے لیے وہ وہاں ہی رک جاتا ہے وہ گوھر کرتا ہے کہ سکاسا سو سچ میں کافی گرمی چھے لیتی ہے اس لیے تو وہ اتنے ہوت ہے ناسا ماہو سے کس کرنے جاہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی باہر سے آیا کہ چلانے کی آواز کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے جو جنگا پر دوسرا سونا استعمال کرنے کے لیے چلا رہی تھی دوسری طرف منشن میں ٹوگی کو دکھاتے ہیں جو کی اپنے بچپن کے بارے میں سوچ رہی تھی جب World War 2 کی اینڈ میں وہ سکاسا سے ملی تھی ادھر باتھاؤس میں سکاسا کو ٹی وی کا ریموٹ چلانے میں تھوڑی دکھت ہو رہی تھی اس لیے وہ ناسا سے اس کی مدد کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن جب ناسا صرف ریموٹ کی بیٹری بدل کر اس کو فکس کر دیتا ہے تب سکاسا ٹیکنالوجی کے بارے میں شکایت کرنے لگتی ہے ناسا کو تو سکاسا کی یہ بات کافی پسند جاتی کہ وہ واقعی سب کام تو کافی اچھے سے کر لیتی ہے لیکن بس آج کل کی ٹیکنالوجی میں اس کا ہاتھ تھوڑا کچھا ہے سکاسا کئی بار اپنے فون کا پاسورٹ بھول جاتی ہے اور ناسا اسے اس کا فون کھول کر دیتا ہے وہ یہ بھی کھلاسا کر دی کہ مینشن میں توکی کو اس کی ساری ٹیکنگ اور پروبلم کو سلٹا دیتی تھی اور تو اور اسے تو پروگرامنگ دکرنی آ دیتی سکاسا ٹیکنالوجی کو اچھے سے استعمال نہ کر پانے کی وجہ سے گصہ ہونے رکھتی ہے لیکن ناسا ٹاپک بدلنے کے لیے اسے کیک کھلانے کو کہتا ہے سکاسا کو ویڈیو گیم کھیلنا تھا لیکن آخر میں وہ کیک کے لیے مان جاتی ہے جس کے بعد وہ حق کرتے ہیں اور باتھاؤ سے بہار آدھاتے ہیں بعد میں ناسا کنامے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آج کیا ہوا لیکن کنامے کچھ نہیں گئی تھی کیونکہ وہ اس کی شادی کی چک چک سنگے تھاک چکی تھی تب ہی اچانک سے ناسا اور سکاسا کو ایک بہت ضروری خبر سنانے کے لیے وہاں آتی ہے ناسا بتاتی کہ وہ جلد ہی تانہ گوچی جی شادی کرنے والی ہے حالانکہ دھوکے سے ناسا اور سکاسا یہ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے پارک میں کس کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس اجیسے ناسا شرم سے لال ہو جاتی ہے ناسا پوچھتی ہے کہ ان کے پاس کوئی سلاح ہے کیونکہ ان کی شادی کو ہوئے زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے ناسا پوچھتا کہ اسے شادی کو لے کر کیسا محسوس ہو رہا ہے اس پر ناسا پوچھتا کہ وہ تھوڑی نرواز ہے ناسا کو تانہ گوچی کے بارے میں کئی نئی نئی چیزیں پتا چل رہی تھی جیسے کہ اس کی عجیب عجیب کھانا ٹرائے کرنے کی عادت ناسا کو بھی اس کی عادت لگ رہی تھی جس وجہ سے اسے چندہ ہونے لگتی ہے کہ اس کے بدلتے برطاق وجہ سے تانہ گوچی سے شادی نہیں کرے گا لیکن ناسا سکاسا سے دھلاسہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تانہ گوچی انہیں اسی طرح پسند کرتا ہے جیسی وہ ہیں اس لئے انہیں چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تھوڑی دیر بعد ناؤکو وہاں سے چلی جاتی ہے اور ناسا سکاسا سوچتے ہیں کہ کیا انہیں بھی وہ عجیب سے رشترائے کرنی چاہیے ایک دن ناسا کو پتے چلتا ہے کہ اس کا وزن کافی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جب بھی وہ سکاسا کے ساتھ ہوتا ہے تب وہ ہمیشہ کچھ نگوچھ کھاتا ہی رہتا ہے ناسا سکاسا کے ہاتھوں کا بنا سوادش کھانا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا لیکن اسے اپنے وزن کے بھی جنتا ہو رہی تھی آلہا کہ جب ناسا اسے حق کرتا ہے تب سکاسا کو ترن سمجھ آجاتا ہے کہ اس کا وزن بڑھ رہا ہے سکاسا سوچنے لگتی کہ اس میں شاید اس کی گلتی ہے کیونکہ ناسا اس کا بنایا ہوا خوب سارا کھانا کھاتا ہے ناسا انسیسٹ کرتا ہے کہ انہیں کچھ بھی بدلنے چاہیے اس پر سکاسا بولتی ہے کہ اگر ناسا گولو مولو بھی ہو گیا تب بھی وہ اسے اتنا ہی بیار کرے گی جتنا وہ اسے ابھی کرتی ہے ناسا کو تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا وزن گرانا تھا جس حجے سے وہ ڈیلی ایکسرسائز بھی کرنا شروع کر دیتا ہے بعد میں سکاسا کا نامے کو ناسا کے پلان کے بارے میں بتاتی ہے اور کنا میں ایک خلاسہ کرتی ہے کہ ناسا اسکول کا سب سے پڑھاکو بچا تھا اور وہ کوئی بھی فیزیکل ایکٹویٹیز نہیں کرتا تھا تب ہی ناسا وہاں آ جاتا ہے اور دس کلومیٹر کی دور لگانا شروع کر دیتا ہے لیکن کچھ ہی سنٹی میٹر دورتے ہیں اس کے گردے موں میں آ جاتے ہیں سکاسا اسے موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ دورتی ہے اور ناسا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جتنا اسے سوچ جاتا وہ اسے کہیں زیادہ کم زور ہے جب وہ پارگ میں پہنچتے ہیں تب ناسا سکاسا کے شاملے شو آف کرنے کے لیے بار پل اپ کرنے کے کوشش کرتا ہے لیکن ایک پل اپ کرنے میں اس کی حالت پست ہو جاتی ہے سکاسا اس کی ہار پر اسے دھلاسہ دیتی ہے اور اس کے لیے اچھا سا لنچ بناتی ہے تب ہی اچانکہ توقی کو وہاں آ کر ان کے ساتھ لنچ کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ ان کا حال جا لینے آئی تھی اور یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ ان کے ساتھ کیمپنگ پر جانا پسند کریں گے کیونکہ یوٹیوب پر کیمپنگ کے ویڈیوز دیکھنے کے بعد اسے وہ کرنے کا بہت من ہو رہا ہے وہ بولتی ہے کہ انہیں کمپیٹر سے نکل کر باہر کیونیاں دیکھنے میں ضرور مزائے گا توقی کو انہیں اپنے ساتھ کیمپنگ ڈریپ پر انوائٹ کرتی ہے جس پر ناسا تو ترنت ہاں بول دیتا ہے توقی کو ماں سے بھگانے کے لئے سکاسا نہ جاتے ہو بھی مان جاتی ہے جانے سے پہلے وہ سکاسا کو رائز بول دیتی ہے اس سمع کو یاد دلانے کے لئے جب توقی کو ایک بچی تھی اور سکاسا نے اسے رائز بول دی تھی ناسا کو اس وقت کا سپنا آتا ہے جب وہ سکاسا سے پہلی بار ملا تھا جب اس کی نین کھلتی ہے تب اسے کافی عجیب سا محسوس ہوتا ہے من ہلکا کرنے کے لئے وہ سکاسا سے کیمپنگ ٹرپ کے بارے ہم بات کرتا ہے حالانکہ ناسا تو کیمپنگ ٹرپ پر جانے کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا لیکن سکاسا بولتی کہ وہ صرف اس وجہ سے وہاں جا رہی ہے کیونکہ ناسا کا وہاں جانے کا بہت من ہے اصل میں ناسا کھلا آسمان دیکھنا چاہتا تھا جس پر سکاسا بولتی ہے کہ آسمان دیکھنے کے لئے شہر میں اور بھی بہت جگہ موجود ہیں تو کیکو انہیں آرڈو روم پارٹی کے لئے فلایر بھی بھی بھیجھ دیتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا بھی کافی سمیہ سے یوٹیوب پر کیمپنگ کے ویڈیوز دیکھ رہی تھی اس لئے وہ بھی کنامے سے گیڈے گڑھاتے ہو اور ان سے پوچھنے کو کہتی ہے کہ کیا وہ دونوں بھی انہیں جوائن کر سکتے ہیں سکاسا یہ خلاصہ کرتی ہے کہ جس جگہ وہ جا رہے ہیں وہ تکککو کی خرید ہوئی ایک آلی شان جگہ ہے تب ہی اچانک سے کوموں وہاں آ جاتی اور ان کے ساتھ چلنے کی مانگ کرتی ہے کیونکہ اس کے پاپا نے اسے کیمپنگ کی کئی ساری کہانیاں سنائی تھی ناسا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب جب سم لوگ آ ہی رہے ہیں تو وہ جھنگا سے بھی وہاں چلنے کے لئے پوچھ لیتا ہے اس دوران چیتوں سے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر سکاسو کو یہ دکھانے کا پلان منا رہی تھی کہ ناسا ایک بورا پتی ہے کیونکہ اسے باہر کے کام کرنے نہیں آتے لیکن اس کی میٹ اس کے موہ پر بول دیتی ہے کہ اسے کون سا کیمپ کرنا آتا ہے اگلی صبح سبھی لوگ رسکس کرتے ہیں کہ انہیں کیمپ گراؤنڈ تک کیسے جانا چاہیے ان کے پاس دو چوائس تھی یا تو وہ گاڑی سے وہاں تک جا سکتے تھے یا پھر چار گھنٹے کی چڑھائی کر کے ناسا جوش جوش میں بول دیتا ہے کہ انہیں پیدہ ہی چڑھائی کرنی چاہیے جب وہ چڑھائی شروع کرتے تب آیا مشکل سے تھوڑی دور جا پاتی ہے اور کونوں کھیلتے کتے ادھر ادھر بھاگ جا رہی تھی اس لئے وہ سکاسو کو اس کی نگرانی کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں چڑھائی کے دوران سکاسو سے کئی طرح کے فولوں اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاتی ہے کونوں تو ایک زہریرین مشروع تک کو توڑنے والی تھی کہ تب ہی سکاسو سے اچھے اور زہریرین مشروع میں فرق بتاتی ہے یہ سب کرتے کرتے وہ باقیوں سے کافی پیچھے چھوڑ جاتے اس لئے سکاسو ایک شورٹ کٹ لینے کا سوستی ہے اس لئے زوران باقی لوگ نمبے راستے سے آ رہے ہوتے ہیں اور آخر میں جب وہ وہاں پہوستے ہیں تب وہ سکاسو اور کونوں کو وہاں پہلے سے دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں ناسا تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ سکاسو کتنی آسانی سے وہاں کے راستے کو پہچانتی ہے جس پر سکاسو بولتے ہیں کہ انسانوں نے کسی وجہ سے گاڑیوں کا آویشیار کیا ہوگا تاکہ انہیں اس طرح پریشانی جہلی نہ پڑے تھوڑی دیر بعد ناسا کچھ دیر کی نین لیتا ہے اور اسے پھر سے وہی بھالا سپنا آتا ہے حالانکہ جب وہ اٹھتا ہے تب خالی سکاسو وہاں ہوتی ہے کیونکہ باقی سب وہاں سے پہلے ہی آگے نکل چکے تھے ناسا سوچی رہا ہوتا ہے کہ انہیں کچھ سمیں اکیلے میں بتانا چاہیے کہ تب ہی توکی کو وہاں اچانک سے پرکٹ ہو جاتی ہے وہ بولتی کہ اس نے سپیشلی ان کے لیے ایک ٹین پرپیر کیا ہے اور ان شندہ کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے وہ انہیں اکیلہ ہی چھوڑ دیں گے اس کے جانے کے بعد ناسا اور سکاسو باقیوں تک پہت جاتے ہیں جو کی ندی میں مستی کر رہے تھے وہ انہیں اکیلہ چھوڑ کر جھاڑیوں میں اپنی مستی کرنے چلے جاتے ہیں جو وہ کیم سائٹ پر واپس آتے تب انہیں پتے چلتا ہے کہ کموں کھو گئی ہے سب ہی لوگ کیمپنگ ایریہ میں لگے کیمراز کی مدد سے اسے ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں ناسا اس کو ڈھونٹے ڈھونٹے خود ہی خو جاتا ہے اور پورے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہی پتھر پر لیٹ جاتا ہے ناسا کو ایک بار پھر وہی سپنا آتا ہے جس میں وہ سوچتا ہے کہ سکاسا نے اسے ہی کیوں چونہ ہوگا تب ہی سکاسا اسے جگہ آ دیتی ہے اور جاگتے ہی ناسا اسے پوچھتا ہے کہ جب وہ اسے پہلی بار ملی تھی تب اس نے اسے سیدھا شادی کرنے کے لیے کیوں بولا تھا سکاسا بول دی کہ اس نے تو صرف اندھیرے میں تیر چلایا تھا اور وہی اس کے پیار کی وجہ بن گئی کیونکہ ناسا نے بینہ کچھ سوچے سیدھا ہاں بول دیا کیم پر سبھی لوگ رات کے کھانے کے مزے لے رہے تھے اور تب ہی ناسا کو پتہ چلتا ہے کہ نکیری بھی وہاں موجود ہیں اصل میں کنامے نے اسے اس کی اور سکاسا کی شادی کی پریزنٹیشن کا شو رکھنے کے لیے ہائر کیا تھا انہوں کی فٹوز کی مدد سے کنامے بتاتی ہے کہ کیسے ناسا اور سکاسا ایک ایک ایکسیڈن کے بعد ملے اور ناسا نے اسے ڈھونڈنے میں کئی سال لگا دیئے جس کے بعد وہ اسے مل گئی اور انہیں نے شادی کر لی اس کے بعد کنامے کھلاسا کرتی کو پوری ٹرپ اس نے اور تکیکو نے ان کے ویڈنگ ریشپن کے طور پر بلین کری تھی کنامے سکاسا اور ناسا کو سٹیج پر آ کر دو شب بولنے کے لیے کہتی ہے سکاسا ہچ کچھ آ رہی تھی اس لئے ناسا بولنا شروع کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ سکاسا سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے اور سبھی کو وہاں ان کے کھاتے رانے کے لیے شکریہ بولتا ہے اس کے بعد نگیری ان کے لیے کیک لے کر آتی ہے جو انہوں نے چھپ کے سوا مانگوایا تھا تکیکو سکاسا کے سر پر گھونگٹ لگا دیتی ہے جس کے بعد وہ اور ناسا کیک کٹ کرتے ہیں رات میں ناسا اپنے ٹیلیسکوپ سے سبھی کو آسمان کے تارے دکھاتا ہے لیکن وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں جلیے سکاسا ان کے انٹریٹینمنٹ کے لیے پٹا کے نکال لیتی ہے تھوڑی دیر بعد سکاسا، ناسا، چیتوسے اور کناہ میں ایک ساتھ بیٹھ کر کافی پیتے ہیں تبھی تکیکو وہاں آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا وہ ناسا سے اکیلے میں بات کر سکتی ہے سکاسا پہلے تو منا کر دیتی ہے لیکن ناسا جاتے ہو بھی مان جاتی ہے تکیکو اور ناسا اکیلے ہوتے ہیں اور تکیکو اسے شادی شدہ زندگی کے بارے پوچھتی ہے وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں ناسا ہی ہو جو سکاسا کو خوش کر سکتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور سکاسا کو ایک چٹان پر ماؤن فوجی کی طرف دیکھتے ہوئے پاتا ہے ناسا کافی سمیے سے یہ بات سکاسا سے پوچھنا جاتا تھا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں لیکن سکاسا بولتی ہے کہ لوگ شادی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا اور ہو سکتا ہے کہ وہ شادی اس لیے کرتے ہو تاکہ ان کا پیار امر رہے اس کے بعد وہ دونوں کس کرتے ہیں اور چاند کے نیچے اسی طرح کے پیار کو کیپچر کرنے کا وعدہ کرتے ہیں جلد ہی وہ کیمپ میں واپس چلے جاتے ہیں جہاں ان کے لیے ایک خاص ویڈنگ ٹینٹ بنایا گیا تھا وہ دونوں پہلے تو بہت خوش جاتے ہیں لیکن انہیں پتش جلتا ہے کہ وہ ساؤنڈ پروف نہیں ہے وہ دونوں تھوڑی دن تک کچھ پیار بھری باتیں کرتے ہیں اور چھتے تاروں کو دیکھتے دیکھتے ساتھ میں سو جاتے ہیں دوسری طرف توقی کو یاد کر رہی ہوتی کہ کیسے بچپن میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سکاسا کو خوش رکھے گی لیکن وہ وعدہ توقی کو پورا نہ کر پائی آگلی سوہ وہ ناسا کے پاس چلی جاتی ہے جو چوٹی پر بیٹھے سورج کو اکتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ کافی پیتے اور توقی کو سوچتی ہے کہ وہ سکاسا کے ساتھ وہاں کیوں نہیں بیٹھا ہے لیکن وہ بتاتا ہے کہ اس نے سکاسا کو سونے دیا توقی کو تازی بریٹھ نکال لیتی اور چانک سے ناسا سے کہتی ہے کہ اسے اس کو کچھ بہت ضروری بتانا ہے حالانکہ وہ کچھ بول پاتی اس سے پہلے ہی سکاسا بریٹھ کی خوشبو سنگتے سنگتے وہاں آ جاتی ہے اور وہ ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں بعد میں سکاسا اور ناسا کیم کی فوٹوز کے ساتھ گھر واپس آ جاتے ہیں حالانکہ وہ خوش تو تھے لیکن ناسا یہ جاننا جاتا تھے کہ توقی کو اس سے کیا بتانا چاہتی تھی تب ہی ناسا کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا پرانا اپارٹمنٹ بن کر تیار ہو چکا ہے اور وہ جلد ہی بات ہاؤس سے شفٹ کر سکتے ہیں وہ وہاں آتے ہیں اور ایک بار پھر سے ساتھ میں اکیلے رہنے کے بارے میں سوچ کر شرمانے لگتے ہیں وہ واپس آ کر اپنا سمان پیک کرنے لگتے ہیں لیکن کناہ میں وہاں آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد وہ اور آیا پھر سے اکیلی پڑ جائیں گی لیکن سکاسا اسے دلاسہ دیتے ہوئے بولتی کہ وہ بات ہاؤس میں کام کرنا نہیں چھوڑے گی اور ناسا کھالی بڑے کمرے کو اپنا آفیس بنا لے گا اس لئے وہ جب چاہیں تب اس کو اور ناسا کو دیکھ سکتی ہیں رات میں وہ دونوں پارک میں ٹہن لے جاتے ہیں جہاں ناسا سکاسا کو حق کر دیتا ہے لیکن اس بار سکاسا اسے سچائی بتاتے ہوئے بول دیتی کہ اسے اچھے سے حق کرنا نہیں آتا ہے جس کے بعد اسے حق کرنے کا صحیح طریقہ بتاتی ہے اس دولہ توقی کو اس وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی جب سکاسا اس کے ساتھ رہتی تھی اور جب سکاسا نے اسے اس کے لئے نہیں بلکہ خود کے لئے جینے کو کہا تھا لیکن توقی کو ابھی بھی اس وادے پر آڑی ہوئی تھی جو اس نے کئی سال پہلے کیا تھا تب ہی اچانک سے وہ بے ہوش چو جاتی ہے اور ناسا اور سکاسا بھاگتے ہوئے ہوسپٹال آتے ہیں توقی کو بولتی ہے کہ وہ ملکل ٹھیک ہے اور وہاں سے باہر ٹہلنے چلی جاتی ہے ناسا بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کیمپ میں اسے کیا بتانا چاہتی تھی وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا ایک بہت ضروری مدسہ تھا جس کے لئے اس نے پوری زندگی کروان کر دی جس کے بعد وہ اسے وہی چاند کا تکڑا دے کر سکاسا کا دھیان رکھنے کو اور اسے خوش رکھنے کو بولتی ہے ناسا وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سکاسا کا دھیان رکھے گا جس پر توقی کو بولتی ہے کہ اب اس کے کندوں سے بہت بڑا بار اڑ گیا ہے اس کے بعد سکاسا وہاں آ جاتی ہے اور توقی کو اسے ناسا کی طرف دھکا دے کر ہمیشہ شات رہنے کو بولتی ہے دوستو اگر آپ کو ایکسپلینیشن پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں